تیار کردہ علمی کیسٹ گھر تیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرام آلے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ پاکمہ پلاسہ مقابل مدینی مسجد فردلبی ایریا کراچی پھن نمبر چھے تین چاہ سفار آٹ ایک تین میرے بھائیو اور دوستو انسان مڑا کمزور ہے نہ دنیا کی تکلیف سہ سکتا ہے نہ آخرت کی سہ سکتا ہے آخرت تو ہی بڑی زبردست شاہ عذاب کے اعتبار سے ہو یا رحمت کے اعتبار سے ہو انہا عذابہ کان غرام انہا تاعت مستقرم و مقام انہا بخش ربک لشدین کتنی آیات ہیں رب کی پکڑ بڑی زبردست عذابن علیم پردناک عذاب ہم تو یہ دنیا کی ماچس کی دیا سلائی برداش نہیں کرسکتے نہ تو ہم دنیا کے کسی دخسینے کے قابل نہ آخرت کیا اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہر زمانے میں دیا ہے اللہ چاہتے تو ہمیں اس کا قابند ہی کر دیتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کری نہ سکتے کوئی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے لا یاسون اللہ ما عمرهم کوئی نہ فرمانی نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر بھی ایسا قابند فرما دیتا ہے ایسا معصوم اور پاک فرما دیتا ہے تو ان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی عطا کر سکتے وہ بتایا گی ہے وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْتٍ حُدَاهَا میں شاہوں تو تم سب کو ہدایت دے دوں سارے فرشتوں کو ہدایت دیں چلو ان میں نفس کوئی نہیں تمام انبیاء کو ہدایت دیں ولی بننے کے لئے تو محنت کرنی پڑتی ہے عالم بننے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے متقی بننے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے نبی بننے کے لئے محنت کوئی نہیں ایک آدمی محنت کرتے 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 پہلے وہ صالحین کے درجے پر آیا پھر وہ متقین کے درجے پر آیا پھر وہ مقربین کے درجے پر آیا اور اب وہ نبی بن گیا ایسا نہیں ہے جس کو چاہتا ہے چون لیتا ہے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا جو میں مجھے نبوت ملنے والی ہے آگے لینے جا رہے ہیں آگے اچانک آواز تھی ہے اِنِّيَنَا رَبُّكَ فَقْلَنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا وَانَقْتَرْتُ فَقَفْتَ مِعْلِمَا يُوحَا تم پاک جگہ پہ آ چکے ہو جو سے اتار دو میں تمہیں منتخب کر چکا ہوں نبی بنا چکا ہوں خواب اختیال میں بھی نہیں اس کے بعد اللہ ہدایت ایسی کامل دیتا ہے تم سے نافرمانی نہیں ہوتی جبا برابر دو تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا ہم سب کو ہدایت دے دیتا اور بتائے دی ہے وَلَوْشَىٰ اللَّهُ لَهَا تَنَّا تَجَمِعَا وَلَوْشِئِنَا لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْتٍ حُدَاهَا وَلَوْشَىٰ اللَّهُ لَحَدَاقُمْ اجْمَعِينَ مخلف آیات ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا بتا دیا ہے وَمَنْ شَاَعْتَ الْيُؤْمِنِ اختیار دیا ہے میری مانو تمہاری مرز وَمَنْ شَاَعْتَ الْيَقْفَ شیطان کی مانو تمہاری مرز وَحَدَيْنَا هُنْ نَجْدَئِنَ طاقتیں دونوں اندر رکھ دی دونوں راستے بتا دی اور اللہ کی طرف چلے تو فَسَنَ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَ اللہ تعالیٰ آتَان کر دی اور شیطان کی طرف چلے تو بہدر کر اللہ تعالیٰ آتان کر دیتے ہیں راستے دونوں نے انجام بھی بتائے ہیں اَمَّا الَّذِينَ شَقُوْتَ فِنَّا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبْتُكْ اِنَّ رَبَّتَ فَاعَالٌ لِّمَا يُرِيد اور اپنی مان کے گزارو گے زندگی اور اپنی خواہشات پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور ناکاموں کے لیے ناکام انسانوں کے لیے دوزختی آگ ہے جس میں وہ چیخ بھی رہنے ہوں گے سحق بھی رہنے ہوں گے چلا بھی رہنے ہوں گے چیخ نہ چنگھار نہ بھی ہوگا اور وہ سال دبتال توسال کا نہیں ہے وہ عبدالعباد کا ہوگا یہ انجام بھی بتا دیا اور اللہ کی مان کے چلیں تو وہ بھی بتا دیا ہے وَأَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فَقِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا اَسَا عَرَبُّكَ آفَا عَنَ غَيْرَ مَجْبُودُ ابھی اگر میری مان لو فرمایا اگر میری مان لو تو اس میں تمہارے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی اُدھر کے عذاب ہمیشہ کے دونوں طرف کے انجام اللہ تعالی نے مختلف جگہ پر بتائیں ہمارے لئے دنیا تو مسئلے بھی بڑے ہی مسئلے ہیں چھوٹے نہیں ہیں لیکن آخرت کے لئے ہاتھ سے یہ کچھ بھی نہیں یعنی آخرت کو سوٹ جڑا ہے مثلا ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں لیکن موت کا مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ ہے پھر موت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن قبر کا مسئلہ موت سے بھی بڑا شدید ہے آپ نے فرمایا کہ مَا رَائِتُ مَنْذَرًا قِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْوَا اَشَدُّ وَفْوَا میں نے جتنے لئے میں ہولنات منظر دیکھے ہیں مجھے قبر سے زیادہ ہولنات منظر کوئی ہی نگر آئے پھر قبر کا مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن اگر حشر کو دیکھا جائے تو قبر بھی کچھ نہیں کونسا دن ہے وہ یوم یجعل الولدان الشیبہ جس میں بچہ بھی بڑا ہو جائے حشات الاسواد آوازیں بند ہوں آنت الوجود جہر جھک جائیں یفر المرء من حقیح و امی و ابی و پاہبتہی و بنی ماں بیٹا بھائی بین دو سابات سب بھاگ جائیں پکھر جائیں منتشر ہو جائیں لیکن لن رحم من یوم حرن شاہ نو یغنی ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان ہو برکتار ہو یوں آنکھ ورگیں نہیں دیکھ سکتا کسی کو یاں ورون من طرف ان خفی کنقیوں سے دیکھیں گے یوں دیکھیں گے یوں دیکھیں گے ایسا آنکھ اٹھانے والا پورے میدان حشر میں کوئی نہ ہوگا ناکسو روو سے ہم سیرے چھکے گو تو سلی رضا شدید ہے اذا دکت الارض تکن دکا و جاء ربکا والملق تکن فکا فیومہ ذن وقت الواقع و انشقص السما فیومہ ذن واہی والملق علا ارجائی و یحملو عرش ربکا فوقہم یومہ ذن سمانیا یہ لکلہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس دن وہ دن آئے گا آتمان پھٹ گیا پرشتے آگئے ارش سروں پر اٹھانے والے آٹھ ہیں یہ تو اوپر کا حال ہے تمہارا کیا حال ہے یومہ ذن سوردون لا تقفا مینکم خافیا آج تم چھپ نہیں سکتے یقول الانسان یومہ ذن عین المفر بھاگ بھی نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے لا تذر واضر تم بذر اخرہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے انتظر مصفلت الہم لہا کوئی کہے بھی سے میں بھائی آجاؤ تھوڑا سا میرا بوجھ ہلکا کر دو لا يحمل منہ شئید آج کوئی اٹھا سکتا کسی کا بوجھ ماں نہیں انکار کر لے گی سب سے محبت کرنے والی تو ماں ہوتی ہے انکار کر دے بیری ہوتی ہے انکار کر دے بھائی نہیں نہیں اپنے آپ خود بوجھ اٹھاؤ ابھی ہمارے اعتبار سے ہیں اللہ کا عذاب ہے جو بڑا زبردست ہے بڑا خوکناک ہے یا خرجون منہ الاجدہ کے سراحہ قبروں سے نکلنے ہیں بڑی تیزی کے بعد کئی چہرے ایتے ہیں خاشیا عاملہ ناصبہ پتلا نارن حامیہ ویران تھکے پریشان جلے ہوئے چہرے ایک یہ منظر آ رہا ہے جسے ان کے اوپر کالی رات کی تاریخی جیسے ہوتی ہے اس کالی رات سے زیادہ تاریخ چہرے ہیں اس سے بھی زیادہ سیاہ چہرے ہیں کچھ اس طرح پر نہیں کئیوں کے چیخ و بگار ہے میا ویلنا مما تنا من مرقبینا ہمیں کس نے اٹھا دیا اس کا عقب یہ ہے ناعمالتا یہا راضیہ مصفرہ واحقہ مستغشرہ تاریخ و فی وجوہ مبرتن نعیم روشن قشحال مسکراتے ہتے چہتے بھی چہرے ہوں گے خوبصورت چہرے چمکتے دمکتے چہرے اپنی محنت پر راضی چہرے اللہ کے پسندیدہ چہرے جو وہاں کالا چہرہ نہ ہو روشن چہرہ ہو یہ اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے کہ پچاس ہزار سال ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَ کہتے ہیں بڑی دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبَ آمَنَاِ پچاس ہزار سال کا دن ہے پھر اس کا مسئلہ قبر سے بھی زیادہ شدید ہے پھر حشر سے زیادہ مسئلہ تخت ہے پلسرات کا کہ پلسرات سے پار گزر جائیں تین ہزار سال کا قفر ہے تین ہزار سال کا وہ شروع ہے مسلمانوں کے لئے کافر نہیں پلسرات بہیں گے کافروں کے لئے کیا ہے جب کفر پہ مر گیا تو پلسرات سے کوئی آدمائش نہیں اس کی کہلو سیدھا دروازہ دوزر کا کھولو اور اس میں ڈاؤو وہ آئیں گے ارمین سمن بکمہ اندھے گونگے بہرے ہو کر نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں نہ بول سکیں اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ بخائے گا پھر ان کو گھتیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے گا یہ پیاسے زبان نکلی ہوگی اور پیاسے میدانیں حشر سے گھسیٹ کر دوزر کی طرف لے جائے جا رہے ہیں ان کو پلسرات سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا لال دو پلسرات مسلمانوں کے لئے ہیں منافقین کے لئے ہیں پلسرات مسلمان کے لئے ہیں اور منافق کے لئے ہیں یہ آئیں گے جو ایمان کا دعا کرنے والے ہیں اچھا چلو گزرے پتہ چلتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے اب یہاں کچھ سے بھی زیادہ شدید منظر ہے بعض ایسے آلی شان ایمان والے ہوں گے کہ جب وہ پلسرات سے گزریں گے تو نیچے دوزر کی آگ پکار اٹھے گی جو جو فقد اتفالوک نور و کلابی ارے بھائی جلدی گزر جا تیرے نور نے مجھے چھنٹا کر دیا تیرے ایمان نے مجھے چھنٹا کر دیا بعض ایسے بھی گزرنے والے ہوں گے اور بعض ایسے بزرنے والے ہوں گے کہ جن کے دونوں طرف سے آریاں ان کے اندر میں گھس جائیں گی اور جیتے آریاں نہیں چلتے ہیں ایسے گوشت کو کارتنی اور قیمہ بن جاتا ہے ایسے وہ آریاں ان کے اندر آر پارنگ چلتے چلتے ہیں ان کی جھڑی جسم گوشت وہ سب تکہ بھوٹی قیمہ کر کے نیچے پھینگ رہیں گے نیچے جا کے پرجوڑ کے سہی مانوں میں امکان اوپر قیمہ بنایا گیا جان میچے چہچی کر کے اٹھا دیا گیا پھر جہنم کا منظر اس سے بھی جڑا شدید ہے جہنم کا مطلع اس سے بھی جڑا شدید ہے جس کو دیکھ کر جبرائیل بھی روئے میقائیل بھی روئے معکائیل بھی روئے جب سے دوزک بنی ہے معکائیل کا رونا بند نہیں ہوتا روتے ہی رہتے ہیں ایک دفعہ حضور نے فرمایا جبرائیل سے کہ کیوں روتے رہتے ہیں اور کی جب سے دوزک بنی ہے جب اللہ نے دوزک بنائی ہے لَاَمْ لَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ اُوَنَّا سے اجمعین انسان اور جنات سے اس کو بھرنا ہے فرشنوں سے نہیں لیکن جو کہ وہ دیکھتے ہیں سر اللہ کی قدرت کی پریائی جبرود پادشاہی غنی سمد کسی کی پرواہ نہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں جو چاہے کر کے دکھائے فَحَالُ الْلِمَا يُرِيد ہم نے تو دیکھا ہوا نہیں ہم تو مطمئن ہیں وہ منظر اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جہاں امزاروں پہ لٹا دیا جائے لَاَمْ 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 لَامْ لَا مِنْ جَهَنَّمَ مِحَاد یہاں نرم نرم گدے گرمی آئی تو کسی چلے سردی آئی تو ٹھٹر چلے یہاں کیا ہوا یہاں لَا مِنْ جَهَنَّمَ مِحَاد ہیں قائم کے لیے آج کی چاہر پائیں야 لاؤ پر اس پر بستر مِن فَوْخِ اَمْ غَوَاش آپ کی چادروں کا بستر کمرے بھی آپ کی چادروں کیوں گے آپ کی چادریں اتنی موٹی ہوگی آپ کی پیسے دیواریں ہوگی جس کے کمرے محسیریاں چاربائیاں اور بستر سارے آپ کے ہیں اس قام اممہ انفدید پانی ہے پیپ کا کھولتا ہوا پانی ہوگا کھولتا ہوا پانی زخمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پیپ اس لیے جس کو جمع کر کے کھولایا جائے گا پینے کو دیا جائے گا یا تجربہ ہو ولا یا تادویوسی نہ پی سکے نہ چھوڑ سکے پیاس کی شدت ہے تھی کہ سمندر پی جائے پیاس نہ مجھے اور پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا کہ وہ قریب کریں تو ساری کھال کو جلا دے تو اب یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے ہمارے چھوٹے ہیں یہاں بھائی میٹھا پانی نہیں مل رہا کربا تو مل رہا ہے تھنڈا نہیں مل رہا چلو گرم تو مل رہا ہے ہمارے پاس گھاری کوئی نہیں کوئی چھوپڑا تو ہے ہمارے پاس بجلی کوئی نہیں تو لال ٹین کو ہے یہاں کیا ہوگا جہاں ساری ضروریات باقی ہیں اور ضروریات کو پورا کرنے کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں مسائل موجود ہیں مسائل کا حل کوئی نہیں ہے ہمارے شنگلیے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں اور چھرنا ہے چھلانا ہے چھنگھارنا ہے سر آپ اس میں گزے کو بھی گالی گلوچ ہے یہ اس کو گالی دے تیری وجہ سے میں گمرا ہوا میں تیری وجہ سے گمرا ہوا وہ اس پہ لانت ڈالے وہ اس پہ لانت ڈالے صرف عابد میں فائصہ نہیں ہوگا تو اللہ سے کہیں گے اَلِنَا لَغَيْنِ عَبَنْدَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ نَجَالَهُمَا تَحْتَ اَقْضَامِنَا يَقُونَا مِنَ الْحَسْفَلِينَ اے اللہ جنہوں نے ہمیں گمرا کیا تھا ہمارے حوالے کر ہم آج میں اپنے پیروں پر روند ڈالیں مسئل ڈالیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مسئلے جاؤ گے وہ بھی مسئلے جائیں گے تم روضت برابر ہو آج صبر کرو یا روض ہو برابر ہو گیا صلاحن علینا اجازینا انفبرنا مالنا من محف عبرو یا صبر کرو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تو یہ مسئل اس بھی زیادہ سنگین ہے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں پوچھانے حال نہیں اور عذاب ہے کہ پرتا چلا جائے رکھ اللہ معطبت زدناہم صغیرہ اول تو وہ ٹھنڈینی ہو چی ایک روایت میں آتا ہے اگر دوزر کی آگ سے کسی کو نکال کر نکال لیا جائے اور ایک لاکھ انسانوں کے وست میں بٹھا دیا جائے اور ایسے سانس لے تو اس کے سانس کی حرارت سے ایک لاکھ آدمی جل جائے گا انہوں سانس لے تو اس کے اندر میں آگ بھری ہوئی ہے وہ سانس میں یوں جو پھیلے گی ایک لاکھ انسان اس سے جل جائیں اور دوزر اخشیات آج سے نکال کر دنیاں کی حال میں ڈال لیا جائے تو اس کو نہیں رہا جائے سو جائے تو اب میرے بھائیوں ہماری عقل بھی تھوڑی سمجھ بھی تھوڑی دیکھنا بھی تھوڑا سوچنا بھی تھوڑا ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہم نے عقل کو میجار بنایا ہے اور آج کی ضرورت کو میجار بنایا ہے جو یہ جو حکومتیں ہیں وہ آج کیا منصوبہ نہیں بناتی وہ دف دف سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں اسم سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں مسلمان آج کو نہیں سوچتا آج سے لے کر حشر تک کی زندگی کو سامنے رکھا پھر اپنی تردیب کائن کرتا ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے اس کے نقصے نقصان سے بھی بچوں یہ دنیا انتحان کی جگہ ہے کبھی اچھوں کو بھی مشکت میں ڈال دیتا ہے کبھی بروں کو بھی مشکت میں ڈال دیتا ہے کبھی اچھوں کو بھی نواز دیتا ہے اس کا آنا کوئی میجار نہیں جانا کوئی میجار نہیں دین پہ چل رہا ہے اللہ کی مان رہا ہے کبھی آئے گی کبھی جائے گی دنیا کبھی کام بنیں گے کبھی بھی بنیں گے دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کون ہوگا اللہ تعالیٰ کو ان سے جائے محبوب کون ہوگا لیکن دو دو پتھر ان کے پیٹ پر بنے ہوئے ہیں خواہشات نہیں ضروریات قربان ہوئی ہیں ضروریات دو پتھر بنے ہوئے ہیں پیٹ پر کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک گھر میں پوچھا کچھ ملے گا کہا جی کچھ نہیں دوسرے گھر میں پیغام کر جائے کچھ کھانے کو ہے کہا جی کچھ نہیں تیسرے گھر میں پوچھو آیا کچھ نہیں پانچ میں گھر میں کچھ نہیں چھتے گھر میں کوئی نہیں ساتھ میں کوئی نہیں آٹھ میں کوئی نہیں نو گھر تھے ایک گھر میں ایک لکمان ہی ملے کھانے کو اور بھو کتنی شدید تھی کہ ایکس پر بھی نہیں رہ سکے تو حضرت الرسول اللہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دے بیٹی تیرے پاس کچھ میں جائے گا بھوک بڑی لگی ہے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تو اللہ آپ سے ناراض تھے نہیں تو ناراض ہیں ناراض نہیں ہیں حضرت حسین قضی اللہ تعالیٰ نے وہ بے دردی سے شہید کر دئیے گئے تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے ناراض ہیں ناراض تو نہیں ہیں راضی ہیں جللہ کا نظام ہے ام حسیقتم انتبقل الجنہ ولن مایاتکم تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں تمہیں ایسے عزال دوں گا ایسے چلے جاؤ گے جنت میں تم آزمائے نہیں جاؤ گے جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا مشکت مصیبتوں کی پرتیوں میں ہو ڈالے گئے آزمائش کے بادل ان پر بھی آئے گھٹائیں ان پر بھی چھائیں لگے رہے اللہ تری مدد کب آئے گی میں نے بھی کہہ دیا جنہ رہو میری مدد آ رہی ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ کلمے کا بول تمہیں ایسی مل گیا ہے آزماؤں گا کہ میرے کلمے کے پکے یا نفس و شیطان کے پکے اور میں نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تمہیں آزماؤں گا اور میں کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ نتھار کے دکھا دوں گا کہ میرے نہیں یہ شیطان کے نہیں تو میرے بھائیو مسئلہ طرف دنیا کے نہیں ہے جو میں نے شروع عرض کیا تھا کہ ہم تو دنیا کے بھی کچھے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے دونوں جہان بنانے کی محنت ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اب یہ نہیں کہ حکومت میں حالات بگاڑ دیئے یا تاجروں نے مہنگائی کر دی یا زمیداروں نے مہنگائی کر دی یا انہوں نے غلہ روک لیا یا انہوں نے جیزیں سٹور کرنی یہ مسئلہ نہیں ہے فیصلے آتمان پر ہوتے ہیں زمین پر ضرور ہوتا ہے اطباب اس کے لئے اللہ اکتماع فرماتا ہے اطباب انسانوں کی شکل میں فضاؤں کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں فرشتوں کی شکل میں سورت چاند ستاروں کی حرکت کی شکل میں کبھی براہ رات براہ راتی ہوتا ہے لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں بھئے ہمارے حالات چیخ ہو جائیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا ہمارے حالات بگر جائیں یہ فیصلہ اللہ تعالی کرے گا اوپر سے عزت کا فیصلہ ہو تو ہر چیز میں سے عزت نکلتی ہے اوپر سے زلط کا فیصلہ ہو ہر ہر چیز میں سے زلط نکلتی ہے اوپر سے حفاظت کا فیصلہ ہو تو موت کی اطباب سے حفاظت نکلتی ہے اوپر سے حلاقت کا فیصلہ ہو تو آئینی جواروں میں بھی شغاف پڑ جاتے ہیں فیصلے اوپر کے چلتے ہیں نیچے ظاہر ہوتے وہ فیصلہ کریں کوئی اس کو روح نہیں سکتا اگر مصیبت میں ڈال دوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری علاقہ کوئی تمہاری مصیبت کھال نہیں سکتا وہیں یوری دفع جاتا ہے اور اگر میں تمہیں نفع دینے چاہوں فلا رابدل فضلے پھر میرے فضل کو کوئی روح نہیں سکتا پھر دعا ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے اللہ مالا مانع لما آتے اللہ جسے تُو دے اسے کوئی نہیں روح سکتا والا موافیہ لما مناتا جس کا تُو روح کر لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہہ مسلمانوں کو ٹکرا دو ان کے خون کو سکتا کر دو تب اس کو دنیا کی فارقات مل کر حفاظت نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دو ان کے پرسینے کو بھی قیمتی بنا دو تو فرشتوں کے پہرے قائم ہو جائیں گے اور سارا نظام ان کے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا سارے نظام ان کے لئے چلیں گے ہواں ان کے حفاظ سے پانی ان کے حفاظ سے زمین ان کے حفاظ سے فضا ان کے حفاظ سے حرکت میں آئے گی ہر اس زمین آتماں کی چکی کی گردش اس طرح چلے گی کہ جس کا ہر چکر مسلمانوں کی زندگی بناتا چلا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ بگار کا سکتا کرتا ہے تو اس کی چکی اُلٹی چلتی ہے اور اس کا ہر چکر ہماری تدبیروں کا توڑتا ہوا انہیں جلت کی پسچیوں میں تکیلتا چلا جاتا ہے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی بھی حکومت کے ہاتھ میں نہ ساجروں کے ہاتھ میں ہے نہ زمین داروں کے میں نے کہا یہ استعمال ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے اندھا دن تو نہیں ہے اجابہ اندھا دن فیصلہ ہو گیا نہیں اللہ پر ایک ایک مربوط نظام ہے وہ کیا ہے وہ عمال کے جرد بھونتا ہے وہ عمال کے جرد بھونتا ہے اگر عمل بگر جائیں گے تو سارے غوث کو تب عبدال حکومت میں آ جائیں وہ اللہ کے ہاتھ فیصل کو بدل نہیں سکتے جب حلاقو کان نے حملہ کیا ہے بغداد پر عباسی خلقہ 35 خجرین اور سارے پانچ سو کو پانچ سو پچیس برس کے قریب ان کی حکومت ہے پانچ سو خلیفہ جو تھا سفا سے شروع ہو کر آخری خلیفہ مستنسل باللہ مستنسل باللہ جو تھا وہ سفا سے شروع ہو کر آخری خلیفہ مستنسل باللہ مستنسل باللہ جو تھا وہ مسلطر روزے رکھنے والا اور رات کی تحجد پڑھنے والا تھا آئین اللہل اور سائین النہاف روزے رکھتا تھا تقریبا سارا سار اور رات کو اٹھ کے اللہ کے تم میں روructا تھا تحجد گزار بھی روجہ دار بھی اس کا تقوی اللہ کے عذاب کو بغداد پر آنے سے روک نہیں تکا کہ عام جو حالات تھے اللہ تعالی کی نافرمانی سے پڑھ ہو چکے تھے جب چنگیز خان نے حملہ کیا ہے علاو دن خارزم پر تو چنگیز خان کو امید نہیں تھی کہ میں اس محنی سے واپس لوگ سکوں گا تو اس نے وسیعت لکھی اپنی قبر کی جگہ ہوتا ہی اپنی موت کے بعد میرا بیٹا اغدائی یہ میرا نائب ہوگا اور میں مر جاؤں تو اس درخت کے نیچے مجھے دفن کیا جائے گا یہ سب کچھ انتہار کیا ہے اور دو لاکھ کی فوج لے کر وہ مسلمانوں کی طرف بڑا ہے اور اس نے قرآن کرن کا پہاڑی سلسلہ پار کیا ہے دو لاکھ فوجیوں کے ساتھ جس کو اس کے بعد آج تک دنیا کا کوئی فاتح اس کو پار نہیں کر سکا اور اس اتنے مشکت اور کتھن سفر میں اس کا ایک سپائی نہ گرہ نہ مرہ نہ بیمار ہوا اوپر کا نظام مسلمانوں کے سلسلہ ہو چکا ہے عراضین خارزم کے پاس چار لاکھ ریزرو فوج اور اتنی وہ مہیا کر سکتا تھا چار لاکھ ہر وقت اس کے لئے تیار وہ دو لاکھ کی فوج لے کر آ رہا ہے یہ چار لاکھ ہیں وہ تھکی ہوئی ہے یہ تازہ دن ہیں وہ پرائے دیت میں ہیں یہ اپنے دیت میں ہیں ان کو کسی کی مصرف حاصل نہیں ان کو اپنے عوام کی تائز بھی حاصل ہے علاقے کی تائز بھی حاصل ہے یہ ان سے دگنے ہیں ساری مادی اتباق کی قوت مسلمانوں کی دبنی ہے زیادہ ہے لیکن عمل بگڑ چکا ہے اوپر والے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو آن ہی کی طرح اٹھایا ہے اور خون کے دریاں بہ گئے بامیان میں چنگیز خان کا پوتا قتل ہو گیا چوہتائی کا بیٹا تیسری نمبر کا بیٹا ہے چنگیز خان کا چوہتائی اس کا بیٹا قتل ہو گیا بامیان کی فتح جب شہر فتح ہوا تو اس نے کہا کوئی سانس لینے والا زندہ نہ چھوڑا جائے پہلے دستور تھا نوجوان لڑکے لڑکیوں کو الگ کر لیتے ان کو غلام بناتے تھے بوڑوں کو قتل کر دیتے تھے لیکن بامیان شہر میں بچہ بچی جوان بوڑا مرد عورت کسی کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ جب انسان سارے ختم ہو گیا کھتے بلے بھی سارے قتل کر دو کھتوں کو بلدوں کو سب کو لگا کر دیا گیا کیا آپ مانوالے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے آپ فیصلہ زیادہ ہے فہوز زیادہ ہے طاقت زیادہ ہے لیکن فیصلہ اللہ خلاف کر چکے وہ تھوڑے ہو کر غالب ہو رہے ہیں یہ زیادہ ہو کر مغلوب ہو رہے ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس لئے ہمارا مسئلہ نہیں حال ہو نہیں نہیں اس سے بھی دشگنا طاقت اللہ دے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ فیصلہ پڑھے گا تو حل ہوگا نا اللہ ہی نے فیصلہ کرے اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے وہ آمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے چیزوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اسباب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا آخر قومِ آس پر جو اللہ نے ہوا چھوڑی ان کے پاس کوئی ان کی معشت ہماری کوئی معشت کمزور ہوگئی قومِ آس کی معشت تو کمزور نہیں ہے قومِ ثمود کی معشت تو کمزور نہیں ہے ان پر فرشتے کے جیخ آئی مکرون مکرم مکرن مکرن وہم لایشورون یہ اللہ نے بجے بتائے دیکھو آج ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں پاندھے پڑے ہیں ان کے کلیجے پھڑے پڑے ہیں کیوں ظالم تھے نافرمان فران کو چون پکڑا فاہدناہو جنودہو فاہدناہو سلیل فران اس کے لشنوں کو سمندر میں ڈال دی کیوں ڈالا اللذین تغو فی البلا فاکسرو فیہ الففاب یہ ظالم بن گئے تھے سرکش ہو گئے تھے سرکشی کلیجے نے ایک ایزمیس ایسے توڑ دیا قوم سبا کے ذمہ دار بڑے متقدر ہو گئے تیرہ نبی آئے تب کو ٹھکرا دیا کسی کی نہیں مانی ایک رات میں اللہ نے حلا کیا وہی پانی جو ان کو سراب کرتا تھا وہی پانی طوفان بن کے گھوما سرخ پانی پہلا ہوا سارے ملک یمن میں پھر گیا یمن میں جانا ہوا زاری مٹی اس کی سرخ ہوئی پڑی ہے یا وہ یمن تھا کہ جاکہ ایک بالش تکڑا بھی خالی نہیں تھا سبزی سبزا باغات جنبان ان یمین و شمال پورے ملک میں باغات کے دورویاں سلسلے چلتے تھے یا وہ یمن ہے تو بیچاروں کے اوٹین ہی پوری ہوتی کیا ہوا اللہ کے نافرمان ہوئے آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نافرمان ہیں یہ آفان کیا تھا اچھا ایک قوم اللہ نے ہمیں اسی دوران میں اس کی کہانی کی سنا دی ہے وہ قوم یونس ہے یونس اللہ علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا وہاں نے اسی دوران میں ہمیں آئے ہیں تو ایک دم بوڑے بچے مرد اور بھروں سے نکل آئے بوڑے الگ ہو گئے مرد الگ ہو گئے عورتیں الگ ہو گئیں بچے الگ ہو گئے سب سجدے میں گر پڑے اور رونا شروع گئے اللہ معاف کر دے آئے 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 اٹھ گیا اللہ نے ان کو مولد دے دی محمد شاہد ساری دنیا کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی وہ ریت نکالا کرتے تھے وہ چیزوں کے بھاو بڑھاتے گھڑاتے تھے اللہ نے تین حضاب میں جن کی بددیانتی کرتے ایک سب بادل آیا اور اس میں سے آگ کی انگارے برسے دوسرا زمین میں زلزل آیا فَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا سَيْحَا تسرا پرشتے کی جیخ ہے اَخَذَتِهُمُ الرَّجْفَ زلزلہ اَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا سَيْحَا شیخ عذاب یوم الغللہ بادل انگاروں سے بڑا ہوا بادل تین عذاب آئے اور تجارتی مندین اللہ نے اس کے بعد آج تک مدین آباد نہ ہو سکتا قومِ روت خواہشات کا شکار ہوگی جس آج خواہشات غلام قطعین میرا اللہ کیا چاہتا ہے حضور کیا چاہتے ہیں آخرت کا کیا تقاضین اللہ کی کیا تقاضین اللہ کی کیا منشہ ہے حضور کی کیا منشہ ہے خواہشات امام بنی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں لگام پکڑائی ہوئی ہے جدر کو چلتے ہیں چلاتی ہیں خودر کو چلتے ہیں قومِ روت بھی ایک ایسی گزری ہے جس نے خواہشات میں اپنے آپ کو ڈبویا اللہ نے ست سے زیادہ عذاب قومِ روت پر 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 پایا ہے اتنا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جتنا روت علیہ کلام کی قوم پر عذاب ہے جالنا آلیہا ساپلہا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر کیا آنکھوں کو دفا دیا شیروں کو مطفر دیا پھر پچھروں کا عذاب مانترنا علیہا مطرہ ایسے پتھر جن پر نام لکھتے ہیں یہ فلان کے سر پہ نام متعین کر کے پتھر مارے پتھر مارے چہرے مطفر آنکھیں دسائیں اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور کیا حد تک کے لئے عذاب پانی میں مبتلا کر دیا اللہ پاک نے خواہش کا انجام بتایا کہ بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ میں ایک کا انجام ہی ہوتا ہے چلو جو مرضی کرو آگے دیکھا جائے گا ایسی بات نہیں اِنَّ سَنَعَ وَالْفَقَرْ وَالْفُعَادَ قُلْ لَا اِتَقَانَ عَنْهُمَسْئَوْا آنکھوں سے دل سے کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا کیا دیکھا اور دل میں کس کی محبت تعلق کو لے کر دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو نجد بھائیو اب اللہ حل کرے مسئلہ تو حل ہوگا اللہ نے کرے تو کوئی کروانے نہیں سکتا اللہ پاک کے ہاں سے فیصلہ کروانے کرا تب توبہ ہے جیسے پرمیونز نے فیصلہ بدلوایا کہ سارے سجدے میں گرے توبہ کی آسمانی آفتے آسمان والا ہی اتارتا ہے ہٹاتا ہے اللہ پاکہ فرمان ہے آل و شکری آل و جادتی جو میرے شکر گزار ہیں انہیں خوشتبری ہو کہ ان کے رزق کو بڑھاتا رہو وہ گئے آس اللہ مجھے کچھ دو آپ نے اس کو ایک خجور دے دی تب کہ سبحان اللہ دو جہان کے سرداد نے مجھے خجور دی یہ خجور کیامت تک میرے پاس رہے گی میں اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا آپ نے حال تم نے سلمہ ربی اللہ کے گھر ساغام پی جوایا کہ وہ جو چالیس درم پڑھیں وہ بھیجو میرے پاس انہیں بھیجے یہ ترے شکر کے سلے میں چالیس درم اس کو مانت آتی اور وہ انتہائی مالدار ہو گئے بعد میں یا تو ایک خجور کا سوال اور یا اس کے بعد وہ غنی لوگوں میں سے ہو گئے یہ اللہ کا فرمان ہے اہل و شکری اہل و زیادتی جو میرا شکر علا کرتے ہیں میں ان کے مال کو بڑھاتا رہتا ہوں اہل و کرامتی اہل و تعاقی جو عزت چاہتے ہیں وہ میرے فرما بردار بنیں کہ میرے جو فرما بردار ہیں عزت وہی کے لیے ہے اہل و کرامتی یہ سارا اللہ اپنے دستور بتا رہا ہے میں نے کہا اللہ عزت کیسے دیتا ہے ضلیل کیسے کرتا ہے تو اللہ تعالی دستور بتا رہا ہے اہل و کرامتی اہل و تعاقی جو میری بارگاہ سے عزت اس سے ملے گی جو میرا فرما بردار ہے اب یہ تھوڑے ایک ایڈم بنانے سے ہمیں عزت مل جائے گی آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے سب سے بڑی طاقت پر ٹرول ہے مسلمانوں کے پاس یہ تو ہے دنیا کے سب سے بڑی طاقت پر ٹرول ہے مسلمانوں کے پاس ہے اللہ ہمارے ہی اتلحہ کو ہمارے خلاف استعمال فرما رہے ہیں ہمیں اس سے بڑی پر نہیں آتی ہمیں دے کر انہیں گے ہمیں دیا ہے پر ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہمارے خلاف چلا ہوا ہے تو کیا کہا اہل و تعاقی اہل و کرامتی جو میرے فرما بردار ہیں ان کو عزت ملے گی اہل و ذکری اہل و مجالتتی جو مجھے یاد کریں گے میں ہم کو یاد کروں گا وہ میرے ہم نشین ہیں میری محکل میں ہیں میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں تو من ذکرنی فی نفسی ذکرتو ہو فی نفسی جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے دل میں ذکرتو ہو فی نفسی میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں من ذکرنی فی ملہین جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے جب ہم اللہ پاک کی بات کرتے ہیں ذکرتو ہو فی ملہین افضل امین ہو تو میں اس کا نام اس سے افضل مجمع میں لیتا ہوں جس مجمع میں وہ میرا نام لے رہا ہے اور وہ ارش کے فرشتوں کا مجمع ہے فرشتے تو دنیا میں بھی ہیں ہر انسان کے ساتھ ہیں صرف نو فرشتے تو آنکھوں پر کھڑویں کہ اس میں کوئی چیز نہ جائے یہ فراب نہ ہو یہ گندی نہ ہو اور پھر بھی یہ غلط دیکھے تو کتنی بڑی حلاقہ نو فرشتے حریف پاک میں آتا ہے انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں کہ یہ آنکھ صرف اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا فرشتوں کو ہٹا دیا کہ ٹھوک تو کی اس کی آنکھوں میں یہ بے حیاء دیکھتا ہے تو بہتا کہ سارے اندھے ہو جاتے اگر کیلٹھوکنے شروع ہو جاتے تو دنیا میں بھی فرشتے ہیں سورج کے ساتھ ہیں شان کے ساتھ ہیں سیاروں کے ساتھ ہیں اب پہلا دوسرا دوسرا چوتھا پانچان چھٹا ساتھ ہیں آسمان کا لیکن ارش کے فرشتے مقدس ترین فرشتے ہیں تو اللہ ارش کے فرشتوں میں ہمارا اب اس وقت تذکرہ فرما رہے ہیں اگلی بات یہ تو تین قسمیں بتا نہیں شکر کرنے والے زیادہ لیں گے پہتاک کرنے والے حزت پائیں یاد کرنے والے میرے ہم نشین بن جائیں گے عالمات سیتی ابھی ہم لوگ آگئے کہ جو میرے نافرمان ہیں لا رکھنے تحمل الرحمتی مایوس ان کو بھی نہیں کرتا یہ آخری جزہ ہمارے ساتھ ہے جو میرے نافرمان مایوس انہیں بھی نہیں کرتا انتابو فان حبیبہم وطوبہ کرلیں من کا حبیبہم قوم یونس برس ہاں برس کی نافرمان ہے ایک سجدے سے سب کو جمعب کروا لیا آرہ حبیبہم بارش رک گئی بنی ترائیل میں گہت پڑ گیا بڑے پریشان موسیٰ علیہ السلام کے پاپ آئے بارش رک گئی ہے دعا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام بنی ترائیل کو لے کر نکلے صلاحہ تھی تفقہ پڑی دعا مانگی ہے اللہ بارش فرما تو سورج کی گرمی اور بڑھ گئی ہوا اور گرم ہو گئی غیاء اللہ کیا بات ہے کیا ناراضی ہے اصلاح فرمایا کہ ایک آدمی تم میں ہے مازالہ یبار الزنی مندو اربعین آمن چالیس سال ہو گئے اس کو میری نافرمانی کرتے ہوئے میں اس کی وجہ تباری رکھتے ہوئی ہے اسے کہو کہ باہر آئے اسے کہو کہ باہر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو چالیس سال سے اللہ کا نافرمان ہے وہ باہر آئے اس کی نحوصت پر سارے برواب ہو رہے ہیں ایک کی نافرمانی کلیم اللہ کی دعا کو بھی روک لے تو جب گھر گھر میں نافرمانی ہو جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں تو اللہ کی نصرت کہاں ہوترے گی اللہ کا نظام ہے اللہ نے دنیا کو دارون اسباب بنائے ہیں اور اللہ نے اسباب کی خود ریائط کی ہے انتہائی متقی پرہیزگار محدد بھی ہو مفسر بھی ہو مبلغ بھی ہو وہ سہدیوں میں جا کے کفات کاشت کرنے شروع کر دے پھر دعائیں مانگے اللہ پھن لگا دے پھن لگا دے اس نے اللہ کی سنت کو توڑا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو اے جو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو تہریہ ہو ساری گندگیوں سے لفڑا ہوا وہ جون میں جا کر کفات کی کاشت کرے کوئی دعا نہ مانگے اللہ اس کے ایک ایک دعا کو نکال دے گا کہ اس نے اللہ کے قانون کی ریعت کی ہے اللہ کا قانون ہے اس کی ریعت کرنی پڑی گی گناہ ہوں گے تو مدد نہیں آئے گی تو اب اس آدمی نے ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا مجمع بہت بڑا اور دل میں کہنے لگا لو خرشتو پپا بحک و نفسی اگر میں باہر آؤں تو اپنے آپ کو ظلیل کرو وَلَوَ مَقَفْتُو اگر میں کھڑا رہا ہوں تو میری وجہ سے بھارے شوک جائیں سب کی مسئیبت سب پر مسئیبت اس نے اپنی سر کو نیچے جھوکایا اور دل میں زبان کی بینیاں دل میں آ رہا دل میں کہا اے اللہ آفریتو کا اربعین سنتا فہم حل تلی اے اللہ میں نے چالیس سال تلینا فرمانی کی اور تُو نے مجھے محلت تھی فجیتو کا پائبن فاقبلنی اے اللہ اب مجھے رسوہ نہ کر میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کرتے فمستطم نا کلام رو اب اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ ایک دم کھٹا اٹھے اور بادل اور بارش شم شم مسئلت لمحران یا اللہ کوئی باہر کو آیا نہیں بارش کس وجہ سے ہوئی تو اللہ صلی اللہ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کرتے شوکہ سے توبہ کرتے انتابو فہن حبیبہ تولہ جرے میں ہم کو دوست ہوں اے اللہ اتم صلی اللہ نے ارکی ہے مجھے ذکھاتو سے ہی کون ہے بتاتو سے ہی کون ہے تو اللہ صلی اللہ نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی پردہ دری نہیں کی اب جب توبہ کر لیا اے کیسے اس کی پردہ دری کرو جب میں نے نافرمانی میں اس کو رسوہ نہیں کیا تو جب قائب ہو چکا ہے ہم میں سے کیسے رسوہ کرو میں نہیں کروں گا ایسے رحیم و کریم ذات سے واقع ہے اب ادھر تو ہم جاتے نہیں حکومتوں سے کہتے ہیں حالات فکر کرو پولیس سے کہتے ہیں امن قائم کرو فوجوں سے کہتے ہیں سروں کے عبادت کرو یہ تو خود مردہ لاشیں ہیں یہ کیا کریں گے بچھر مردہ مردے کی کیا مدد کرے گا بھائی کوئی زندہ ہی مردے کی مدد کرے گا سب کو فناہ ایک بقاہ ہے لا فناہ صرف اللہ ہے اے لوگو تم سم میرے فقیر ہو کسی اور کے فقیر نہیں ہو میرے فقیر ہو ہم اللہ کے فقیر بن جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں اللہ کے فقیر نہیں بن جائیں سارے مسئلے حدی نہیں تو اللہ کا رکھا کہا رہے ہیں انتابو فانا حبیبہم تم توبہ کر لو میں تمہارا حبیب ہوں سارے مسئلے ایک آن میں تھی جیسے قومیونس پہ ہوا ان لم یتوبو اور توبہ نہ کرو فانا طبیبہم پھر میں تمہارا طبیب ہوں ڈاکٹر ہوں معالج ہوں اب تلیہم بالمطائب میں تم پر مسئلے ڈالوں گا لے اتاہرہم من المائے تاکہ تمہارے گناہوں کو سافت کروں اگر بیچی اللہ دھیل دیلنا یہ بری خطرناک بات ہے کہ اللہ دھیل دیل اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو سارے گناہ قبر میں لے گیا اے مسلمان مر رہا ہے اس کو پیاس لگی اس نے سرائی کے دروہ ہاتھ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتے نے سرائی کو توڑ دیا پانی بہ گیا پیاسہ مر گیا اسی وقت میں ایک پسی بستی میں کاتر مر رہا ہے اگر تمہیں مشلی کھانی ہے فلا مشلی کھانی ہے وہ مشلی اس دریا میں نہیں ہے اللہ نے فرشتے کا حکم ہے اس نے ساندر سے مشلی کو اٹھایا دریا میں پھینکا پھر جال میں ڈلوایا پھر بازار میں لائے پھر اس کے گھر پہنچ ہوئی پکوا کر اس کے بھو میں پہنچی کھلائی کھا چکا تو مر گیا تو کہاں فرشتے کن لے گا یا اللہ اس کو پیاسہ مارا ہے اس کو کھلا کے مارا تو اس کا ایک گناہ باقی تھا اس کو پیاسہ مار کے دھو دیا اس کی ایک نیکی باقی تھی مشلی کھلا کے تاب کر دیا آخرت میں اب کچھ نہیں اس کے لئے سوائے جہنم تو ایک توبہ نہیں کریں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہاں توبہ کر لیں کہاں دوستو توبہ نہ کریں صرف طبیب ہوں ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کو ساتھ کروں توبہ اگر توبہ پر آ جائیں سوائے مسئلہ رہے ہیں آسمانی آسف آسمان والے ڈال سکتا ہے خلیفہ مہدی اباسی گزرا ہے اس کے زمانے میں قید آ گیا اس نے بڑا زور لگایا خزانے کھول دیئے گلے تفصیم کیے تو اتنے بڑے قید کو کہتے دور کریں نیرے تو فی نہیں ڈین تو سی نہیں بارش ہی دیا پاسی کا ذریعہ زراف کا ذریعہ تو تھک گیا ایک رات کو لٹا ہوا تو اپنے نوکر اس کو دوبارہ خادم کہ کچھ کہانی سناؤ میرا دل بڑا رمگین ہے اور نے کہا امیر الممینی ایک روم لی جا رہی تھی تفر پہ اپنا بیٹا لے کے آئی شہر کے پاس کہا کہ پادشاہ جنگل کے پادشاہ آپ ہیں یہ آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جاتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو اس نے بچے کو کندوں پر اٹھا لیا لومڑی چلی گئی کچھ در کا گزرا اس کو لیو لیے پھر پر آیا ایک دن اوقاف کی نظر پڑی وہ اوپر سے آیا چپتہ مارا اٹھا کے لے گیا اب شہر اوقاف سے کہہ لڑتا کچھ دنوں بعد لومڑی واپس آئی بچے کا مطالبہ کیا اس نے کہا تو اوقاف لے گیا کہا میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی امانت ذکر گئی تھی اس نے کہا بات یہ ہے اگر جنگل کی آفت ہوتی تو اس سے لڑتا وہ تو آفمان کی آفت تھی میں اس سے کیا مقابلہ کروں انہیں کہا میر المومنین اگر یہ کہت زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے یہ تو آفمان کی آفت ہے آفمان والے کو منالو تو دور ہو جائے گی آفمان والا نہ مانے تو فرمسلہ مشکل ہے اسی وقت اٹھا غضو کیا مسلہ بچھایا نماز کری اور سجدے میں سر رکھ گئے جو رونا شروع کیا ادھر اس کے آنسوں نے زمین کو تر کیا ادھر اللہ پاک نے پوری زمین کو بارد سے تر کرتے تو میرے بھائیو ہم میں یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم دین پہ آئیں دین پہ آئیں اللہ کو راضی کریں اللہ کی رضا روپے پیتے میں نہیں پنگلوں میں نہیں کوٹشوں میں نہیں کاروں میں نہیں اسلامی چیزوں کا نام نہیں اسلام ان چیزوں میں جسم کی استعمال کا نام ہے انسان اسلامی ذابط جسم سے متعلق ہیں جسم اللہ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے تو زندگی بنتی چلی جائے گی شروع بنتے چلے جائیں گے اگر جسم کا استعمال غلط ہے تو سارے شروع بگڑتے چلے جائیں گے اب اللہ کی طرف رجوع ہی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا علاہ ہے اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ کتنی دین کی محنتیں ہوئی ہیں آج کے دور میں اس صدی میں لاکھوں انسان اے پاکستان کرنے میں کتنے لاکھوں انسان زبا ہوئے اور انہوں نے اخلاص سے قربہ نہیں دی اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کیا لیکن بات نہیں آگے بڑی تو اصل صدد ہے توقع وہ نہیں پایا جارہا قبیرہ گناہ ہو رہی ہیں قبیرہ گناہ سے ہو چوئے اللہ کی مجھو کہاں جائے گی اور قبیرہ گناہ سے روکنا وہ اندر کی محنت سے ہو سکتا ہے مجھو کہاں آپ نے فرمایا حقوق الوالدین اکبر القبائر میں سے ہے جھوٹ بولنا اکبر القبائر میں سے ہے ماں باپ کی نا فرمانی بہت بڑے قبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹ بولنا بہت بڑے قبیرہ گناہوں میں سے ہے اب میری زبان سچ بولے کون سی حکومت مجھو سچ بولنے پر مجھوور کرے گی ماں تو گھر میں بیٹھی ہے نا گھر میں کون پیرہ دے گا کہیں ماں ماں کی کتاب کرو کون پیرہ دے گا ایک باب اور محمود ابن محران حضولہ وہ ماں کے سامنے لیٹ جاتے اگر ہے ماں اپنا پاؤں میرے جیرے پر رکھوں جیرے پاؤں کی مٹی بھی میرے لئے جنب بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے بہت سارا دین غازاروں سے متعلق ہے بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے بہت سارا دین زراعت سے متعلق ہے بہت سارا دین تو گھر سے مطالق ہے بہت سارا دین اندر سے مطالق ہے بہت سارا دین بازاروں سے مطالق ہے بہت سارا دین حکومت سے مطالق ہے بہت سارا دین زراعت سے مطالق ہے معاملات سے موقع مطالق ہے شیافت سے مطالق ہے دین کے تو کتنے شعبیں اب تمام شعبیں زندہ ہوں گے دین پر آئیں گے تو اسلام آئے گا تمام شعبیں زندہ نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں آئے گا اب شعبوں کو الگ الگ زندہ کرنا یہ نہ ممکنہ تمہتے ہیں ان شعبوں میں ایک چیز یقصہ ہے ایک چیز متفق علیہ ہے کہ ان شعبوں میں انسان استعمال ہو رہا ہے ہسپتال میں انسان استعمال ہو رہا ہے زراعت میں انسان کا استعمال ہے تجارت میں انسان کا استعمال ہے خوبورت میں انسان کا استعمال ہے ممبر پر انسان کا استعمال ہے مسجد میں انسان کا استعمال ہے بازاروں میں ٹکیوں میں انسان کا استعمال ہے گھروں میں انسان کا استعمال ہے اگر انسان چھیک ہو جائے تو یہ شبہ چیگ ہوتے چلے جائیں گے اگر انسان بگڑ جائے تو یہ شبہ بگڑ ہونے دیں اب انسان کو بنانے کی محنت ہے حکومت کی محنت پر انسان نہیں بنتا بھئی حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد سب سچ بولیں گے اس سے نہیں سچ آئے گا آج کے بعد کوئی غلط نہ دیکھیں کوئی کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں اس سے نہیں آنکھ شک دیکھیں آج کے بعد کوئی گانا نہ سنیں اس سے نہیں موسیقی بن ہوگی دعاں سے محنت کی اتضاء کریں وجود صحیح ہونا چاہیے اگر وجود صحیح نہیں ہے تو اسلام نہیں آسکتا اور وہ تربیت سے آتا ہے تربیت کے بغیر اسلام نہیں آتا جیسے کسی کو پڑھانا ہو تو اس کی تربیت ہے نا پہلی سے لے کر اہمے تب سولہ سال کا انتظار ہے اللہ کا قانون تربیت اور تربیت اور ترتیب اور تجریج یہ اللہ کا قانون ہے چھ دن میں زمین آسمان بنایا ایک پل میں بھی بنا سکتا تھا چھ دن لگایا اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آخرت کے چھ دن دنیا کے چھ دن نہیں آخرت کے چھ دن سے یعنی چھ ہزار سال آخرت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے چھ ہزار سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا اللہ ایک تکہ میں بنا سکتا تھا ایک پل میں بنا سکتا تھا ترتیب بھی ہے تدریج بھی ہے آہستہ آہستہ ہے ترتیب کے ساتھ یہ سب اکٹھا تھا میں نے اس کو پھارا آہستہ 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 ضرین آسمان کا مقشہ قائم کیا یہی ترتیب انسانی تربیت میں بھی داخل ہے پہلی جماعت کے بچے کو کوئی آدمی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس کو امتحان تو دلا دو شاید اہم ایک ریڈگری حاصل کر بھی لے نہ ممکن آج آہم کا پودا لگایا کل جا کے دیکھ رہا ہے شاید گنگ کے پھل آئی جائے اللہ کا نظام ہے آج لگاؤ آئی پھل دے دے جنت میں ایسا ہی ہے وہ اللہ پاہر نے اور نظام چلا ہے یہاں اور نظام چلا ہے یہاں ترتیب بھی ہے تجریج بھی ہے تربیت بھی ہے اس کے بارے یہ چالیس سال سے بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس کو اعلان کر دے جب سارے متقی ہو جاؤ اس سے متقی دھڑے ہوں گے ایک آدمی نے چالیس سال سے اپنی آنک کا استعمال غلط کیا ہے وہ کیسے اپنی آنک کے استعمال کو ایک ایک دن میں چکٹی کر لے گا ایک آدمی کی ساری زندگی گانے بجانے میں گزری ہے وہ ایک دن میں کیسے سارے حالات کو توڑے گا ہم پہلی کے بچے سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ میٹرک کا انتہان دے لے اور وہ ان کا فرامری کا دے لے میٹرک کا ایم نے کہا نہ من کے نات میں سہل اسکداب نہیں چالیس سال سے غلط زندگی گزارنے والے سے توقع رکھنا کہ نہیں حکم آیا کہ نماز میں بات نہ کرو نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے بات چیز بھی کر لیتے سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے پھر حکم آیا کہ آپ بات مت کرو جوابت دو حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں حضرت حرشہ سے حضور نماز پر نے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ کے سلام کے نماز پر کے بسلام کیا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آگے جا کیکی ہے انکم نماز کی یہ شکل نہیں قائم کی جیسے ہم بچے ہو نماز پر خواہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نماز پر خواہ کرتے ہیں ماشاء اللہ پہ پڑی اچھی نماز پڑی پھر آہستہ 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 اس کو پتہ چلتا ہے کرینی کھلنا بھی نہیں ادھر بھی نہیں دیکھنا بات بھی نہیں کرنی ہسنا بھی نہیں ہے پھر آہستہ تو خود اس کے آتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے کے میں نے کہا بس میں تو ہلاک ہو گیا میرا کوئی گناہ حضرت تک پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم دے دیا ہوگا کہ یہ مردود ہے اس لئے مجھے حضرت عبداللہ نے جواب نہیں دیا تو یہ کوئی چھومنطر تھوڑا ہی ہے کہ تربیت کے بغیر سارے کے سارے جنیت بردادی بن جائیں گے یکو مشین تھوڑا ہی ہے ہاشنگ مشین ہے ادھر سے گندہ کپڑا ڈالا روزر سے ساف نکل گیا ادھر سے بدماش کو ڈالا روزر سے جنیت بردادی نکل گیا ایسے روی ہو کرتا ہے تربیت ہے اب کہاں سے ابتداء کرنی ہے اس کا حدیث پاک نہیں اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو بنانی کی فدہ کانتے ہوگی اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَطًا اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَالْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الَا وَحِيَ الْقَلْ کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے جو وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور وہ دل ہے کہ دل کو بنایا جائے دل پر محنت دل ٹھیک ہو جائے گا آنکھ ٹھیک ہو جائے گی دل ٹھیک ہو جائے گا کانٹ ٹھیک ہو جائیں گے دل ٹھیک ہو گا ہاپ ٹھیک ہو جائیں گے دل ٹھیک ہو گا شرمگا ٹھیک ہو جائے گی دل ٹھیک ہوں گے پانٹ ٹھیک ہو جائیں گے دل ٹھیک ہو گا تو گھر ٹھیک ہو جائے گا دکان ٹھیک ہو جائے گی زمین ٹھیک ہو جائے گی حکومت ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں ولیکن تعمل قلوب یہ آنکھوں دل کے اندھے ہیں جو ان کے اندر میں چھپا ہوا دل ہے وہ اندھا ہے وہاں روشنی کوئی نہیں تو میرے بھائیو دل کو روشن کرنا ذاتی میند سے ہے یہ ایسی جگہ اللہ نے چراز رکھا ہے کہ جہاں جلانے کے لئے باہر سے کوئی آ کر اس کو جلا نہیں سکتا مجھے خود ہی اپنے دل کی شمر کو جلانا پڑتا ایک ہے اللہ کا قانون وہ الگ ہے اللہ نے نبیوں کو ایک دن میں نبی بنا دیا ایک آن میں نبی ہو نہیں اللہ کا جو دستور ہے بنیسرائیل کو گھر بٹھا کے کھانا کھلایا چالیس سال کھانا کھلایا کوئی کاروبار نہیں نوطری نہیں درات نہیں تجارت نہیں چالیس سال چھے لاکھ پکے پٹھائے پرندے میتھا پانی اور پھر بڑی لادلی بنیسرائیل کون انہوں نے کہا ہمارا کچھ میتھا کھانے کو بھی جی چاہتا ہے صرف گوشت کام نہیں وہ راضی رہ سکتے اچھا چلو بھائی اب میشہ بھی بھیج تو گول گول مٹھائی ریت پہ آ جاتی تھی اٹھا کے سام کر کے کھا لے تھی لیکن آپ کو یوں کہے کہ بنیسرائیل کو چالیس سال کھلایا تو میں بھی بیٹھا ہوں مجھے بھی اللہ کھلایا گا اللہ کھلا تو سکتا ہے ایسا عادتا کرتا نہیں کرنے کے قدرت ہے کرتا نہیں عادتا سنت ہے دوتار الاصلاب ہے دنیا اصلاف الائی اختیار کرتے ہوئے آواللہ تک اللہ پابض نہیں ہمیں پابض بنایا ہے اس لیے پابض بنایا کہ یہ نہیں ہوں گے تو تم تمہارے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے چلے گا یہ بھی شرک ہے کہ میں کھاتا ہوں تو کھاتا ہوں نہ کھماؤں تو کھاں سے کھاؤں گا یہ بھی شرک ہے اور میں کچھ نہیں کرتا اللہ کھلائے گا یہ جہالت ہے تو شرک بھی شاہ ہے یہ شرک کے جراسیم ہیں یہ شرک کے جراسیم ہیں کہ کرتا ہوں تو کھاتا ہوں نہیں کروں گا تو کھاں سے کھاؤں گا پھر میرے اور ہندو کے یقین میں کیا کھاؤں وہ بھی گتر کرتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں کریں گے تو کھاں سے کھائیں گے اور یہ بھی جہالت ہے کہ اللہ کھلائے گا سب چھوٹ چھار دو وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَہِ اس کے درمیان ہے ایک عدال کا رابطہ کہ دینے والا اللہ ہے دکان امتحان ہے کہ حکم کے مطابق چلاتا ہوں یا خواہش کے مطابق چلاتا ہوں دینے والا اللہ ہے زمین امتحان ہے کہ زراعت اللہ کا عمر سمجھ کے کرتا ہوں یا اور زمیداروں کی طرح اس میں حلال حرام کی قید کے بغیر کماتا ہوں تجارت اللہ کا عمر ہے عمر کی وجہ سے کماتا ہوں یا سود جھوٹ سب چلتا ہے اس میں امتحان ہے اللہ نے سبب بنائے امتحان کے لیے مجبوری کے لیے نہیں کہ نہیں ہوگے تو وہاں سے آئے گا ایسا نہیں ہے اب لیکن جنت میں کتنی آلی شان زندگی ہے کتنی آلی شان زندگی ہے جنت میں کاروبار تو وہاں ہونے چاہیے یہاں تو مر گئے دفتال کا منصوبہ ہے اور دفتکن بھی مر گئے دفتمندلہ بیلنگ بنائی جا رہی ہے اور خود دفت ہاتھ نیچے جانے کا وقت آ چکا ہے جورن پر جورن خریدے جا رہے ہیں اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے بھر کی لائزیں چھیکی جا رہی ہیں اور اندھیر پوٹھ کی بنائی جا چکی ہے کوئی خانہ پسند نہیں آ رہا اور خود کبر کے کیوڑوں کی جزا بن چکا ہے اس پر جھکتا نہیں ہے اور تکبر سے گردن اپڑی ہوئی ہے اور یہی گردن اور یہی سر اور یہی ماسہ یہی آنکھیں کیوڑوں کی جزا بننے والی ہیں اور اب یہ اپنے خسائن کو ان کی شہرت ہوگی کوئی بزرگی کی تقوی کی کچھ حاصل بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا بھر اس کا بیڑا گھر کرو ایک بازاری عورت کو تیار کیا کہ اس کو امادہ کرو برائی پر بڑی خوبصورت تھی اس کے حسن کا چرچہ وہ آئی بڑی بندھن کے سمر کے دعوت دی اور انہوں نے کہا بہن جس حسن پر تجھے ناز ہے اسی تو چھوڑا سا سوچ کے جب تو قبر میں ہوگی تو اسی خوبصورت چہرے کو کیوڑے کھا رہے ہوں گی اور یہ آنکھیں جس پر تجھے بڑا ناز ہے یہ قبل کے باہر تیرے چہرے پر آئی پڑی ہوں گی اور تیرے جسم قبر کی رضا اور پیوڑوں کی جزا بن چکا ہوگا اس وقت کو یاد کر لے ایک جھٹکا ہے اور زمین پر گل بھی ہوش ہوئی تو ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے اپنے وقت کی نیک باقیزہ عورتوں میں اس کو شمار فرمیا مجھے کوئی زندگی نہیں اچاروں طرف حوادث موت سوروں پہ موت گھروں میں موت ہسپتالوں میں موت بازاروں میں موت کھیپوں میں موت یہ تو کوئی زندگی نہیں اچاروں طرف حوادث موت سوروں پہ موت گھروں میں موت ہسپتالوں میں موت بازاروں میں موت کھیپوں میں موت کراچ زندگی تو موت کے بعد ہے یا سات ہاتھ اونچا کر اس کو کتنا کھانا چاہیے تو سات ہاتھ اونچا ہو اور سات ہاتھ چوڑا ہو اس کو کتنا کھانا چاہیے اور آدم علیہ السلام کے قدر پر عیسیٰ علیہ السلام کے عمر ہو جہانی ہو قوت ہو اور پر بھوک بھوک کی وجہ سے نہیں خواہش کی وجہ سے کھاتے ہیں پھر ایسا کھانا کے جس کے پیچھے پاکانا نہیں ہے ایسا پینہ کے جس کے پیچھے پشاب نہیں ہے اور زندگی ایسی ہے جس میں غم نہیں پریشانی نہیں تھکاوٹ نہیں نیند کوئی نہیں جنت میں نیند بھی نہیں کہ نیند مات کے مشابہ ہے مات گئی نیند گئی نیند تھکاوٹ سے ہے سکاور بھی گئی غم بھی گیا پریشانی بھی گئی گوڑا پی بھی گیا ایسی زندگی کتنی لمبی ہے ان کے ہانی عبدالعباد کی ہے یا ضرورت ہے کھانے کی کھروبار کی کمانے کی منہ آہ تم بیٹھ جاؤ وَلَكُمْ فِيحَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسَكُمْ تَمَنْ نَا کرو وَلَكُمْ فِيحَا مَا تَدْعُونَ دَعْوَا کرو جو چاہوگے جو مانگوگے دے دیا جائے گا ہر وقت منتحت ہیں والانہار نیچے نہروں کے جال ہیں اوپر درخت ہیں ان کے سائے لمبے لمبے پھل چکے ہوئے سامنے پرندے اڑتے ہوئے داروں کی داریں پرندے اڑتے ہوئے جی میں خواہے سانی کی دیرہ پھنو ہوا سامنے پھر پرندے آگے میاں دیوی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں ایک پرندہ گیرہ مجھے کھائیں دوسرا گیرہ مجھے کھائیں ایک مرغی پکا نہیں ہو کتنا لمبا تردد ہے کہاں سے گھڑی کلتی ہے نا گیا میاں مرغی لے کے آیا صاف کروا کے آیا پھر اس کو چھیلا گیا کٹا گیا پھر کیا پیاز کیا لہتن کیا نمک کبھی نمک زیادہ کبھی نمک کم کبھی نمک کم کبھی جل گئی کبھی پانی زیادہ کیا لمبے مطلے ہیں اور وہاں پرندے چاروں طرف سے میاں دیوی کو گیرہ ڈالے بیٹھیں ایک کہتا ہے جی مجھے کھاؤ دوسرا کہتا مجھے کھاؤ دوسرا کہتا مجھے کھاؤ یہاں گھر کی مرغی پکڑنی پڑے تو آگیا گیا ہم پیچھے پیچھے وہ کعبوں میں نہیں آتی اور نہ وہ خود کہا رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ ایک فرندہ کہتا ہے یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی خواست کو کھایا ہے اور سلطویل کے چشمے کا پانی پیا ہے اہد جانے بل مطبو والعاق اور مشوی ایک طرف سے مجھے کھاؤ گے تو پھنا ہوا پاؤ گے دوسری طرف سے کھاؤ گے تو پھنا ہوا پاؤ گے ان کو اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو کھائیں پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کو فنا نہیں اور جو کھایا جائے گا اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے فنا نہیں ادھر میں کھایا گیا ادھر میں پھر زندہ ادھر کھایا گیا اور پھر کھانے والے کوئی بتا ہے کہ ہر لکمے کی لذت بٹی جا رہی بھوک شدید تو لذت شدید بھوک مٹی تو لذت مٹی بلہ حضمی میں کونسا کھان اچھا لگتا ہے پیاف نہ لگی ہو تو کونسا شربت اچھا لگتا ہے اے آدمی اسی لئے تو اس مرتا کرتا ہے کھانے کے لئے بیو بچوں کے لئے گھر کے لئے لباس کے لئے سواریوں کے لئے اللہ تعالی نے الگ الگ انواع دی میرے پاس آج اب بہت بڑا ملک دوں گا یہاں ایک حکومت ہے اور لینے والے ہزاروں ہیں لیٰذا لڑائیاں ہو رہی وہاں آرے کوئی الگ الگ بادشاہی دے گا جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس کو اس جہان سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالی جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس جہان سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالی مالک بنے گا اور جو سب سے آلی بادشاہ ہے اس کی لمبائی چڑائی کو اللہ پاک کے لئے وہ کسی کے لئے کھل نہیں آپ کے دست مبارک سے کھولی جائے گی بڑی جنت میں نہیں کھل سکت جو عام جنت ہے وہ بھی حضور کے بغیر نہیں کھل سکتی آپ نے اشارت فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی جا ہی نہیں سکتا اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت میں چلی جائے گی آپ کوئی نگاہ سکتا نکل نہیں سکتے موت نہیں آگے پانچ گے بیٹھ گے اعلان ہوگا موت نہیں تو لمبی زندگی کے تصور سے بڑاپے کا تصور لازمی چیز ہے تو لہٰذا دوسرا اعلان ہوگا اِنَّ لَكَمْ أَنْتَشِدُّ فَلَا تَحْرَمُ عَبَدَا نہیں نہیں زندگی لمبی ہے بڑاپہ کوئی نہیں ہمیشہ جوان کو رہو جوانی کو کیا کرے گا اگر پہتا ہی آس میں نہ ہو جس بھی کہا رہے تو سارا روٹی زمانی اسے آیاتی کی کہا تجھے ہی اسے جن کے گھر میں دانے ہوتے ہیں وہی کوتتا ہے تو اللہ دلہ کنس رہا اعلان کرے گا اِنَّ لَكَمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَحْرَمَدَا مَذَكَرُ مُلْكُمْ مَالْ تمہارا ہے فَقَرْ فَاسَا نَا آئے گا اچھا مال ملک دولت ہو اور بیمار ہو تو صرف مال ملک کو کیا کرے اور سے کسی نے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے کہ ایک توس کھالوں یہ میری خواہش ہے میری زندگی کی خواہش جس کو اپنی دولت خواہش بتا نہیں ہے جب میں ایک توس کھالوں میں میری زندگی کی خواہش ہے تو مال ہو اور صحت نہ توس کو کیا کرے گا بیماری روز اس کو کیا کرے گا اللہ پہلہ کہلانو اِنَّ لَكَمْ أَنْتَتَحْرُ فَلَا تَفْتَنُ عَبَدَا اب ہمیشہ صحت من کبھی بیمار نہیں ہوگئے یہاں ضرور اچھی کہ کاروبار ہوتے مدھگر بیر جا کھا پی موجھ کر کوئی کام نہیں یہ ساری نیم نے لے دی اِنَّا مِنَ اَبْتَا قَانْ تَوَارَ مَارْتَهُ لِجَشْمِ اَنَنْ تِيهَا فُتَمَّ تَلْتَبِيلَ تَلْتَبِيل کے کاثِم من معین معین کے یہ ساری چشمیں یہ قونا من کاثم کانا مزاجوہا کافوری چشمیں اور کانا مزاجوہا بنجبیل کی آمیزت کا چشمیں مزاجوہم من تطمیم تطمیم کا چشم عین اشرب بحر المقربون جو خالص تو دیا جائے گا جنت الفرگوف والوں کو اور باقی جنتیوں کو اس میں ملا کے دیا جائے گا خالص فرگوف والوں کو ایک کترہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر لے سار جہانم اس کی خوشبو سہل جائے گا ایسا اللہ فاظ نے منا ایک کترے تھے این بار کو حضی مرتا ہے سب سے ادنا درجے کو اللہ تعالی بہتر دینی عطا فرمائے گا اور سب سے اعلیٰ درجے والے کو پچیس لاکھ عطا فرمائے گا اس کے سر میں درد نہیں یہاں تو ایک بیوی کا خرچہ اٹھاتے پر تو فید ہو جاتا ہے پچیس لاکھ کا خود کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا ادنا درجے کا بہتر ہے اعلیٰ درجے کا پچیس لاکھ ہے لیکن اس کو حسن ان کا بھی تڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے عید کا خزانہ کھل ہوا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور ملتا جا رہا ہے آجرون غیر مجبور ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی عجرون غیر ممنون ایسا عجر ہے جو مٹے گا نہیں کٹے گا نہیں ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے ہے ایک دفعہ ایسا علیہ السلام کا گھر کوئی نہیں تھا جہاں رات آئی وہاں گزار لی ایک رات آج بارش پلسطین تھنڈا ملک ہے تو تلاش میں نکلے تیسی پناہ کی تو ملی کوئی نہ ایک غار ملا دھونڈ آئند کے دیکھا تو اس میں شیر بیٹھا ہوا کہنے کے واہ میرے مولا شیروں کو اٹھکانہ دیا ابن مریم کو اٹھکانہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالی نے وہی بھیجی تو کیوں ہم کرتا ہے تیری اسرات کے بدلے میں جنت کی چار ہزار عروروں سے تیری شادی کروں گا چار ہزار اور ایک ہزار سال سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا ہزار سال اچھا یہ ولیمہ ہزار سال اچھا نہیں ہے کہ جنت ہی ہیں بہت زیادہ لہذا بھائی جگہ تھوڑی ہے ایک تو لیائی کھا گئی دوسری تو لیائی کھا گئی دوسری تو لیائی کھا گئی کھاتے کھاتے ہزار سال میں جا کے کہیں وہ تاری شفتیں پوری ہوئیں ایسا نہیں مردوں کو ایک طرف عورتوں کو ایک طرف ایک وقت میں ایک آنے میں ایک مدد ترخان پر اللہ بٹھا کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے دام و غلمان کے ذریعے سے کہے گا کھا میرے بندے اور بندی اور پی نہ تجھے کھانے میں کمی ملے گی نہ پینے میں کمی ملے گی جس کو پیو تو پیتا چلا جاؤ اس کو کھا تو کھاتا چلا جاؤ ہر لذت پوری ہر وہ بیجو جو تھے نا تاپاری یہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو یہ بد وقت باہ جا کے اُلڈی کر دیتے سارا نکال کے پھر آکے کھانا سل کر دیتے وہ یہ معنی ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہزار سال مسلسل کھائیں نہ دانت جبرا تھکے نہ زبان کٹے نہ میدہ تھکے نہ آنٹ گبرائے نہ اسم گبرائے اور لذت ہے کہ ہر لکمے پر بڑھتی چلی جائے یہ اللہ کا اللہ اپنے خدرت دکھا رہا ہے یہاں نہیں دکھا سکتا پچھات سال سال کی جندگی ہے یہ انجہان ہے پھر اللہ ایمان لاری عورت کو ہر عورت چاہتی نہ خوبصورت ہو جاؤں ہر عورت کہتا نہ خوبصورت ہو جاؤں لیکن اللہ حسن جنت میں رکھا ہے جوانی جنت میں رکھی ہے ایمان والی عورت جنت کی رور سے بھی ستر ہزار گناہ جیدہ خوبصورت ہو جائے اور کوئی حسد نہیں لڑائی نہیں یہاں دوہر سے دوسری چاہتی ہو تو مسلم بن جاتے ہیں اور وہاں کوئی لڑائی نہیں ایک ہمارا ساتھی گیا جماعت میں اس میں وقت لگایا اس کے دل میں سنت کی عظمت ہے یوں نے کہا میں داری رکھتا ہوں داری رکھنے کہا رہا تھا کیا بیوی نے گھنڈا ہوتھا لیا مگر داری نہیں رکھنے دوں گی ہم بڑا پریشان ادھر یہ خیال ہے کہ اس حال میں مر گیا تو اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اور ادھر بیوی کا جگرہ ایک دن اس کو ترقیب سوچی کہنا کہ دو باتوں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں کونسی پہلے کروں کونسی بات کروں کہ کیا کہ سوچتا ہوں داری پہلے رکھوں یا دوسری شادی بات پہلے کروں تو کہنے کی پہلے باری جاتا لو پھر بات میں سوچ لے راستو مجھے پہلے باری جاتا لو میں بھی یہی چاہتا تھا ایک نے سنبھالی جاتی دو کون سنبھالے گا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جہرہ ہوئے تغیری یہ کام ہو جائے وہاں کوئی حسد نہیں لا یتہا قدون لا یتباغدون لا یتدابرون قلبہم قلب رجل واحد حسد نہیں بغض نہیں لڑائی نہیں جگڑا نہیں تمام جنت والوں کا دل ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا دل یہ میرا دل ہے میرا دل میرے حق میں تو چلے گا میرا دل میرے خلاف کیا چلے گا میرا حق میں تو چلے گا پورے جنت والوں کے قلوب ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کا دل کوئی جگڑا نہیں کوئی لڑائی کوئی ستنے کوئی سفاد محفت قائم اللہ تعالیٰ کر دے گا وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِ حَمْ مِنْ رِسْقِ اللہ تعالیٰ اندر تو خود پہل ہی نکال کے باہر ٹھینگ دے گا جا ہو بہنی مَا سکروں مَلے پر تو میرے محفرم بھائی اور دوستو یہ بھی مسئلہ ہے حال ہو وہ بھی مسئلہ ہے کہ مل جائے لیکن اس کا راقتہ ہم نے غلط اختیار کیوں احتجاج مظاہرے سرائیٹیں یہ براتا نہیں ہے توبہ توبہ پیانا پڑے گا مسجد کی دور لگائیں پیجار کونے سے حرام کو نکالیں جھوٹ کو نکالیں سود کو نکالیں خیانت کو نکالیں بدیانت کو نکالیں گھروں سے ساری سنت کے خلاف جی زندگی ہے اس کو براتا ہے توبہ توبہ پیانا پڑے گا مسجد کی دور لگائیں پیجار کونے سے حرام کو نکالیں جھوٹ کو نکالیں سود کو نکالیں خیانت کو نکالیں بدیانت کو نکالیں گھروں سے ساری سنت کے خلاف جی زندگی ہے اس کو باہر نکالیں اللہ تعالیٰ کا سربادہ ہے تمہارے اوپر سے بھی رزق گئے گا تمہارے قدموں سے بھی رزق نہیں کلے گا ستحنا علیہم برقاثم من السماع والعرض تم پر زمین آسمان کی درستوں کے دروازے میں کھولوں گا جب میں کھولوں گا تو پھر اسے پند کو ہی کر پڑی توائی کس زندگی کچھ سیکھنا پڑے گا اب توبہ توبہ کنی ہوتی میری توبہ میری توبہ یا اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اس کو توبہ نہیں کیسے پوری زندگی بدل جائے اللہ کو حکم پر آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب پر آ جائے اس کا نام توبہ ہے کوئی طریقہ کوئی عمل کوئی اجتماعی انفرادی زندگی کی ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی سے ہٹی نہ ہو ایک سنت کی بھی طاقت اور قیمت ہے یہ کپڑا نا اس میں سے ایک دھاگہ کم کر دیا جائے تو سارے کپڑے کی قیمت بدل جاتی ہے بڑھٹی بدل جاتی ہے ایک بری خات فصل کو کم دی دے جائے تو ساری فصل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتہار میں بدل جاتی ہے ایک نمبر کم آ جائے تو پاپ سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک گیر اوپر نیچے ہو جائے تو کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں ایک سنت کے چھوڑنے سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے حضرت محمد اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے لَأَمْرَكَ إِنَّهَمْ لَتِي سَكْرَثِهِمْ يَحْمَهُونَ جان کی قسم کھائی ہے تو جس کی جان کی قسم اللہ کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی تو جان سے نکلا وہ عمل کتنی قیمتی ہوگی وَقِيْلِهِيَا فَإِنَّهَا أُلَائِقَوْمُ اللَّا يُؤْمِنُونَ نبی کے بول کی اللہ نے قسم کھائی جس کے بول کی اللہ کا قسم کھائے اس کا بول کتنی قسم کھائے تو بول کی ہم نے کیا قسمت لگائی ایک درد ایک تاجل سے میں نے کہا آپ خط پر چون سجارت کرتے کہ گھاری خالی ہو جائے گا سجارت نہیں چلی جس کے بول کی اللہ کا قسم کھائے اس کے بول کی ہم نے قسمت یہ لگائی ہے وہ بول کتنا قیمت ہے جس کے اللہ کا قسم کھائے وہ نبی کتنا عظیم ہے جس پر اللہ خود درود بھیج رہا ہے اور درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے اور کسی نبی پر اللہ نے حکم نہیں لیا کہ مثلا اصلاح پر درود پڑھو یا اصلاح پر درود پڑھو حضور کے لئے حکم دیا پہلے اپنے ستتا تھی اِنَّ اللَّهَ حَسْرَ مَا اَنَّمِي وَمَا لَائِكَا تُبْلْتَ مِنَي اِسْنَبِي پر درود بھیجتے ہیں تم بھی اس پر درود بھیجو اور پھر کتنا ہونچا اعزاز ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ میرے نبی جو تجھ پر ایک کبھر درود بھیجے میں اس پر تک درود بھیجو جس کی قیمت اللہ نے اتنی لگائی ہو اس کی سنت اتنی سستی ہے کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے دوائی کھالو تو بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے ایک داگہ نکال لو کپڑے سے تو بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے ایک نمبر کم مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے اس کا حضور کی زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اتنا ہونچا مقام بخشا ہو مثل اسلام پر عرش سے تجلی پڑی عرش کے اوپر چلی سے روش نہیں آیا اور یہاں وجود کے ساتھ پرواستی ہے روح کے ساتھ نہیں وجود کے ساتھ پرواستی ہے ایک حضیث میں میں نے پڑا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے آتمان سے جائے جائیں ہمارے حدیث تشریف لا رہے ہیں نبیوں سے استقبال کروا ہے پہلے آتمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرے آتمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسرے آتمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آتمان پر عدریس علیہ السلام نے استقبال کیا پاچھ نے آتمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا حارون علیہ السلام نے استقبال کیا چھتے آتمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ساتھ نے آتمان پر جد عالی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا ہے سات نبیوں سے سات آتمان نبیوں سے استقبال صدرت المنتعہ پر جبریل کی بھی پرواز ختم طاقت ختم صوت ختم اوپر سے اللہ نے تخت اتارا تخت پر اپنے حبیب کو بٹھایا پھر پخت وہ اوپر اٹھایا اوپر کیا ہوا یا اللہ کو پتا ہے اس کے نبی کو پتا اور کائنات میں یہ علم کسی کو نہیں تاک اوپر گیا ہے پردے مختے چلے گئے آج ارش بھی خوشی سے جھوم جھوم رہا ہے کہ آج میرے دروازے محمد مطافیٰ کے لئے کھل رہے ہیں آج تک ارش کے دروازے نہیں کھلے آج تک نہیں کھلے کسی کے لئے نہیں کھلے نہ کھلیں گے آج ارش پر بھی خوشی ہیں تو منائی جا رہی ہیں کہ آج محمد مطافیٰ کی سواری آ رہی ہیں پھر ارش کے اوپر تو کوئی نہیں گیا کسی کو نہیں پتا ستر ہزار پردے ہیں نور کے ارش کے اوپر وہ پردے بھی پھرتے چلے گئے اور آپ ان پردوں کو چیرتے چلے گئے اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس پر اللہ نے اقتصا نہیں فرمایا بلکہ سامنے کھڑے کر کے فرمایا یا حبیبی ادنمینی میرے حبیب میرے قریب بچا قریب بچا قریب بچا اس کی سنگت تو ڈال دی کورے کے ٹوپری میں رکزت کان سے آئے گی کامیابی کان سے آئے گی برکت کان سے آئے گی محبتیں کان سے پیدا ہوں گی صحت کان سے آئے گی بروش کان سے آئے گا غلبہ کان سے آئے گا جس کے تو فائل غلبہ ملنا تو اس کو تو شور دیا جس کے در پر عزت تقسیم ہوتی تھی اس کے در کو تو شور دیا جب اس کی ذنبی چھوڑ دی تو اللہ پاکی کوئی کسی سے رشداری ہے ہوئی کسی سے داری اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کی ذات واسطہ ہے جو اس کو اپنا کر پہنچے گا وہ پہنچے گا باقی تب مردود ہو جائیں گے قریشی حاشم ہو پتان ہو تید ہو راجبوت ہو کسے باشے اب اولاد چچا ہے اللہ نے اٹھا کے دو ذکھ میں ڈال دیا بلال حدشی غلام ہے حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام دلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی اتاب پر ملے گا وہ سیکھ نہیں پڑے گی ہم نے سیکھا کوئی تو اس تبلیغ تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے جو کوئی جماعت نہیں ہے یہ کوئی سرقہ نہیں ہے یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے یہ کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے ہر مسلمان قوبہ کر کے اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہو جائے یہ اس بات کی محنت ہے یہ اسلام کی محنت ہے کسی مسلم کی محنت نہیں ہے آج تک مسلم کی محنت ہو رہی ہیں مسلم کی یہ ہمارا مسلم ہو رہے ہیں آپ دور رہے ہیں یہ اسلام کی دعوت ہے مسلم کی دعوت نہیں ہے اگر یہ حنفیت کی دعوت ہوتی تو صرف ہنفی ہنفی تبلیغوں میں آتے عرب گوئی نہ آتے عرب عاجم کو اللہ نے باندھ کے بٹھا دیا یہ نبی کی دعوت ہے نبی کی محنت ہے اردو میں بیان ہو رہا ہے عرب میں ترجمہ ہو رہا ہے دارانٹ کے اجتماع پر میرے ذمہ ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان کی مجھے ہیڈپون لگا ہوتا ہے سترہ زبانوں میں ترجمہ ہو رہے تھے اجتماع پر سترہ زبانوں میں ترجمہ ہو رہے تھے ان کو ہم لے آئے یہ ہمیں ان کو ٹکٹ بھیجے تھے ان کو دعوت نامیں بھیجے تھے اللہ خیلس کے لارہا ہے لاور سے بڑی تاجر ہے تولیغ کے بڑے مخالف تھے ان کو کوئی گھر گا کے دعا پر دعا میں تو شرک ہو جائے دعا میں کیا انکار ہے اگر جب دعا میں چلتے ہیں جب مجھمہ دیکھا کہنے کے کتنے بڑے مجھمہ کو باطل پر کوئی نہیں کتھا کرتا کتنے بڑے مجھمہ کو باطل پر کوئی نہیں کتھا کرتا مجھے غلط چاہمیت ابھی بات نہیں سنی سو مجھمہ کو دیکھا ہے اگر بتاؤں کس کو کون لائے ہم لائیں اور اجتماع کے تین دن ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ آئے سے اگلے سال نہیں آنا چاہیے گھو بار گردہ مدی کھانے کا دھنکوئن پینے کا دھنکوئن سونے کا دھنکوئن پرلٹ پر اس نے رشتہ ہوا ہے نماز مشکل سونا مشکل چلنا مشکل اور مجھمہ اس سال دس مربے میں ٹینٹ لگا ہوا تھا دائیس سو ایکڑ چھتا ہوا تھا دائیس سو ایکڑ چھتا ہوا تھا اور اگلے دن اس میں کوئی جگہ نہیں تھی محنت لاسکتی یہ عزیز محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت ہے جو قلوب کو کھینٹ کلا رہی ہے یہ داقت سے اوپر ہو کر ہے علاقائیت سے پاک ہو کر لسانیت سے پاک ہو کر وطنیت سے پاک ہو کر مسالک سے اوپر ہو کر ہے اسلام کی دعوت وہ بھی تو اسلام چلے گا اسلام کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی عزمت بٹھائی جائے دلوں میں اپنے اندر اوروں کے اندر رسالت کی عزمت بٹھائی جائے اپنے اندر اوروں کے اندر اسلام کی محنت ہے آخرت کی عزمت بٹھائی جائے جنت کے شوق لگ جائیں دوزت کے خوف لگ جائیں جنت کے بنولے ہوں جہنم کے تفکروں سے رون سے گھر ہوں یہ اسلام کی محنت ہے کس کو کہتے ہیں یہ چیز اندر میں بڑھتی جلی جا رہی ہو وہ یہ ہے دین کی محنت اس محنت کو کہتے ہیں کہ جس محنت کے کرنے سے اللہ کا تعلق برتا چلا جائے حضور کا تعلق برتا چلا جائے جنت کا شوق برتا چلا جائے دوزت کا خوف برتا چلا جائے وہ محنت اسلام کی محنت کہلاتی ہے ان کو پالیس ہی نہیں ہے خوشیتی تحریک نہیں ہے اسلام کی محنت ہے ہر مسلمان کے ذمہ ہے شاہ وہ کرے یا نہ کرے مانے یا نہ مانے نام لکھائے یا نہ لکھائے جو حضور ﷺ کی ختمِ نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمہ ہے ساری کائنات میں اللہ کے تعالیم کا پہنچانا سنانا مشکریہ جماعت میں اگر ہم ختمِ نبوت کا ماننے والا ہیں تو ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوٹوں کو دیکھو یہ بن اسرائیل کا مضب ہے کہ اپنے بیوٹوں کو دیکھو اپنے بیوچوں کو بھی دیکھ اگر ہم حضور کو آلومی نبی ماننے والے ہیں تو سارے آلم میں ہمارے جن میں تبلیغ لگ گئی یہ بلنی اسرائیل کا مضب ہے کہ اپنے بیوچوں کو دیکھ اپنے بیوچوں کو بھی دیکھ اور سارے آلم کو بھی دیکھ خنجر لگے کسی کو تو وقتیں ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کوئی آپ سے لئے میں بھی کفر پر مر جائے تو وہ مجھے درد اٹھے کہا ہے وہ کفر پر کیوں مر گئے یہ میرا درد ہے دیکھو میرے بھائیو اللہ کی قسم یہاں سے آج کتنی بیکار ہو گئی کہ یہاں سے آنسوں اس لئے نہیں نکلتا کہ آج کتنے گمراہی میں مر گئے کہ ہم روئے اس پر کہ اللہ آج اتوار کے دن کتنے ہیں جو شراب پیٹے مر گئے زنا کرتے مر گئے چوری کرتے مر گئے ڈاٹر ڈالتے مر گئے اور میں ان سے توبہ نہ کروا سکا مجھے معاف کر دے آج کتنے یہودی کتنے ہندو کتنے اکسیس کتنے ایسائی کفر پر مر گئے اور ہمیشہ کی دوزر کا شکار ہو گئے اے اللہ میں انہیں ترے دین پر نالا فتا مجھے معاف کر ہر اللہ جو حضور روتے تھے کس پر روتے تھے کہ میرے گناہ معاف کر دے جس کے اپنے جنت کی چابی ہو غسلے روئے گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں جس کی اولاد جنت کی نوجوانوں کے سردار ہو سیدہ شباب اہل الجنت الحطن والد حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حطن والد حسین جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو سیدہ نساء اہل الجنت حسین جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار جس کے بیٹی جنت کے نوجوانوں کے سردار جس کے لئے خود اندہ کا اعلان کہ جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے میرا جنڈا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھتا وہ اپنی جنت کے لئے روتے تھے یا اپنے بچوں کے لئے روتے تھے ساری انسانیت کے لئے ساری ساری رات روتے 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 سنہ پھٹنے کو ہو جاتا ہے اور یہی روانہ صحابہ سے سکھا ہے ہم میں کوئی دیندار ہے اتنا تو روتے اللہ مجھے معاف کر دے یہ رونا رونا کہ اللہ سارا عالم کہاں جا رہا ہے اپنا بچہ بگڑے تو رو رہے ہیں رو رہے ہیں اب اللہ کا فرمائے نا کتنی گراوٹ ہے اپنا بچہ بگڑ جائے رو جا رہے ہیں ماں بھی رو رہی باپی رو رہا اور سارے محلے کے بچے بگڑے ہو رہے ہیں کوئی نہیں روتا بکہ بکہ نمازی سلام خیر کر پیشے دے کہ میرا بچہ نماز میں آئے کی نہیں آیا اور پانچ سو بچے اس محلے میں ہیں ان کا درد نہیں اٹھتا کیوں کہ انہی نماز میں آئے جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اسے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنے پڑے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اور سارے عالم کا نبی مانتا ہے اسے ہر کالے گورے کا درد اپنے اندر لینا پڑے حق اللہ نے کہا یہ ماما کے سردار گرفتاروں کے آئے آپ نے دعوت اس نے انکار کر دیا ہر دعوت بھی پھر انکار کر دیا ہر دعوت بھی پھر انکار کر دیا حضور کو مرک کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں جردن اڑا کے اس کو پہنچا دو زخ میں نہیں اسلام لائے گا یا نہیں اسلام لائے گا آپ پاموش رہے صدا کو دیتے رہے دیتے رہے تیتنی منتیں ہی کہ مسلمان ہو جائے حضور نے فرمایا کہ تیری مان لیتا ہے جو دو زخ میں چلا جاتا حضور سے لیکن جو حضور کے چچا کے قاتل سید الشہداء حمزہ شہیدوں کے سرداء ایسا روئے کہ اللہ کو تسلی دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا ہچویں لگے ہی روتے روتے آپ ہچویں لگے یہ ان کی لاش دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل اسلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عرش کو پر لکھا ہے حمزہ توسد اللہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں آپ پاموش رہے ہیں دنیا نے کوئی یا تھا نہیں آیا کہ کیسے ستر نمازہ پڑی ستر دفع نبی میں نمازہ پڑی یعنی جنازہ آپ کا پڑا جاتا تھا جنازہ آتا تھا اس کا جنازہ پڑا جاتا تھا پروہ ہا بھی آجاتا تھا پھر دوسر آتا تھا پھر چیز ر آتا تھا پھر چوتھ آتا تھا ستر یہ لکھنا جاتا ہے کہ دف دف جنازہ رکھے گئے ایک حل سے حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے بائیں بائیں گھروں سے رونی کی آواز آئی انتار شہید ہوئے تھے زیادہ تو مہاجرین منتقل ہوئے تھے ان کے بھی رونے دونے لیکن بنی حاشم میں سے ابھی کوئی مدینہ آیا نہیں تھا عجرت کر کے سوائے حضر حمزہ کہہ اس طلیقے باقی سارے بنو حاشم تو مدینہ مکہ میں تھے آپ کا خاندان نہیں تھا مدینہ منورہ تو آپ نے ایک آہ بھری اور آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھ آگیا کہ اما حمزہ تفلا بوا کیا اللہ سب کے رونے والے ہیں میرے چیزہ کے رونے والا ہی کوئی حیث آدم نے آبادہ کو پاہ چلا تو انہوں نے انتار کیا اور کنز کی شعرت فی contractor جاؤ جا کر حضور کے در پر بیٹھو روگو ابھی رونا منا نہیں ہوا سا بین کرنا تو ساری عورتیں کر کتری ہو کر جا رونا چلے گیا تو اب نے آخر گھر بھی زیادہ چلی اس وحشی کو جو آپ کے چیزہ کا خاتل ہے نا آپ نے ایک پریغام بے جا کہ مسلمان ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے کتنا درد و غم ہے یا تو ایک مسجد کے نمازی آپس میں بات نہیں کرتے آپس میں نہیں بولتے بات کیا ہے کچھ بھی نہیں اور یا چکے کہ قابل کو قرام جارہا مسلمان ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہو جائے گا گروہ پر بھی کیا شرک بھی کیا زنا بھی کیا قتل بھی کیا پھر عرب کہتا جو یہ کام کرے گا دوزف میں جائے تو دوسرا پیغام میں جائے اللہ من طاب و آمن و عامل عمل ان صالحہ جو توبہ کر لے ایمان لے آئے عمل کرے اور اولاہ کا یبدل اللہ سیئی آدم حتنات تو میں ان کی گناہوں کو نیک ہوتے بدل دیں تو کہنے لگا توبہ کروں ایمان لوں عمل کروں بڑی سخت شرطیں ہیں حل تجدلی میں رخصتیں کوئی آتان راستہ بدا سکتے ہو یہ ذہن میں رہے کہ کس سے بات ہو رہی چجا کا قاتل ہے پھر آپ نے تیسرا پیغام دے جا ہاں میرے اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرط نہیں بخشوں گا باکہ جسے چاہے معاف کرے مجھے نہ کیا تو کیا پیغام کوئی اور ہے تیری پاس تیرے رب کا پیغام تو چوتھا پیغام دے جا کہ ہاں میرا رب کہتا ہے میں ساری گناہ معاف کر دوں گا یہ پیغام رسانی ہے ٹیلی فون میں باب نہیں ہو رہی پیغام رسانی ہو رہی وہ طائف میں ہے یا فدیم میں ہے پھر وہ آیا اپنے پگڑی کا یہ چوتھا چوتھا صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں پاکہ سے کل جگہ کے بہتے تھے مجھے میں پاہا رجل چیرے سے کپڑا ہٹایا اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد انکہ رسول اللہ کلمہ جو پڑا دھور سے چیرہ کھلا صحابہ نے دیکھا ایک دم اٹھے قتل کرنے تلوارے ہیں یہ رسول اللہ بیشی ہاں گا پیچھا دے لائسلام رجل الواحد احب علیہ ایک آدمی کا مسلمان مانا وہ جو ہزار کافروں کو قتل کرنے تلوارا مہبوب ہے صرف آنکھ نے فرمایا اب آشیون انتہ تو ہی بیشی ہے تاجیمہ کہو خورت بیشو سامنے بٹھایا کاخبر نے کہا اس کا قتلتا آنی اچھا یہ تو بہتا تو نے میرے تلوارے تلوارے کے خطل کہتے کیا سات سال گزر چکے ہیں غم نہیں بھولا چھوانے کی ساتھ تو پھر حضور صلی اللہ تلوارے لگے پھر کہنے گے اللہ تلوارے کرے جب دعا کر تو میرے سامنے نہ بیسا کر میرا غم تازہ ہو جاتا ہے دیکھتے ہوئے جس کو غم تازہ ہو جائے اس کی بھی جنت کا سامان کیا اب وحشی رضی اللہ میں ہو گئے کہ نہ ہو گئے ہر کحابی جنت یہ گئے تو وہی تبلیغ ایک محنت ہے خطم نبوت والی جس کے بہت جز ہیں کہ ہم نے کلمہ پھرا ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ ہر مسلمان کے زنے ہے کہ وہ دین کو سیکھے چاہے وہ ہنسی ہے مالکی ہے عملی ہے شافی ہے اہل حدیث ہے دین کو سیکھے اللہ کی حضمت کو سیکھے پڑھنے سے نہیں آتی رسالت کی حضمت کو سیکھے نمازوں کو سیکھے ایسی نماز پڑھنا سیکھنا پڑھے گا کہ اللہ اقبر کے بعد پر کسی کا جان نہ آئے یہ خالی پڑھنے سے نہیں آئے گی کوئی محنت کا موضوع بنانا کر سیکھنا پڑھے گا کہ اگر میں اللہ اقبر کہوں پر بعد میں مجھے کسی کا خیال نہ آئے یہ محنت میں سیکھنا پڑھے گی اور اس کے پوری محنت ہے کہ اللہ کے تذکرے کریں جنت کے تذکرے کریں حضور کے تذکرے کریں آخرت کے تذکرے کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کریں بازار میں چلتے ہیں نظر کی حفاظت کریں وسائے جا کے نماز تھی گئے ایک دماغ تھی گئے کہ نظر آبانا ہو اور نماز تھی گئے یہ ہم سیکھتی ناممکن ہے قرآن کی تلاوت نہ ہو تنہائی کرونا دھونا نہ ہو نماز تھیگھ نہیں ہو سیکھتی اللہ کا تذکرہ نہ ہو جنت کا تذکرہ نہ ہو حضور کا تذکرہ کوئی نہ ہو نماز تھیگھ نہیں ہو سکتی یہ کلمہ کی وجہ سے مارے ذمہیں ہیں معاملات کو کھیک کریں شادیزیاں کو کھیک کرے لینڈین کو اپنے محانت کرے حضایت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بات خلص ہے کہ پہلے آپ انہوں کو سیکھ کرو پھر اوروں کے پاس جاؤ مکتب والد منفر تھے آپ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گا آپ انہیں چیزہ نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ انہیں اوروں کو دعوت دیا بنو حاشم تو آخر نہ مسلمان ہوئے لیکن آپ قرآش کو دعوت دے رہے ہیں قرآش نے شکرا دیا بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں عرب کو دعوت دے رہے ہیں برخان کو دعوت دے رہے ہیں برخوان کو دعوت دے رہے ہیں بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں تمام خبائل عرب کو آپ ان کے خرم میں جا کے دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے یہ تانہ دیتے ہیں پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لیت سے ہمیں آگے تبلیغ کرنا پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لیت سے ہمیں تبلیغ کرنا اور آپ اس کو سن کر پھر بھی دعوت دے رہے ہیں تو مکہ والوں نہیں مانا مدینے چلے گئے مکر والوں نہیں مانا تائف چلے گئے تائف والوں نہیں مانا مدینے چلے گئے مدینے والوں نے منافقین مدینے میں موجود ہیں کیسر کو خط بھیجا کسرہ کو خط بھیجا یمن خط بھیجا نجران خط بھیجا وقت خط بھیجا سوری ریاستوں میں خطوط بھیجائے ہیں کہ تم سارے مسلمان بلو تو کلمہ پڑا ہے دین پہ چلنا سیکھنا ہے خط میں نبوت کا اقرار کیا ہے تبلیغ کا کام کرنا ہے پھر عالمی نبی مانا ہے تو سارے عالم میں امکام کرنا ہے صرف لاہور میں نہیں مالے کا جانا ہے گلشنزاری میں نہیں صرف اس میں نہیں اس میں بھی کرنا ہے اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور سارے عالم میں کرنا ہے بیت و وقت اس کی ترتیب کام کریں اپنے گھر پر بھی محنت ہو محلے پر بھی محنت ہو بازار پر بھی محنت ہو ملک میں بھی محنت ہو اور ساری دنیا میں محنت ہو اس ترتیب کو بھائی سیکھنے کیلئے کہتے ہیں وقت لگایا جائے یہ خالی باتوں سنیاں دل بدلنے کے لئے محنت ہے اور جب دل بدلے گا تو تین نشانیاں دیکھ لیے نا پتا چل جائے گا کہ میرا دل بدل ہے کہ نہیں بدلہ اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو جنہیت بہوگات کی سیکھ نہیں چلا سکتا دل بدلنا پر رہے گا نبی سے زیادہ نظر کسی ہوتی ہوئی نبی سے زیادہ ایک نظر سے دلے پار ہو گئے ملک میں بھی محنت ہو اور تاری دنیا میں محنت ہے ایسا تیب کو بھائی سیکھنے کیلئے کہتے ہیں رست لگایا جائے یہ خالی باتوں سنیاں دل بدلنے کے لئے محنت ہے اور جب دل بدلے گا تو تین نشانیاں دیکھ لیے نا پتا چل جائے گا کہ میرا دل بدل ہے کہ نہیں بدلہ اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو جنہیت بہوگات کی سیکھ نہیں چلا سکتا دل بدلنا پر رہے گا نبی سے زیادہ نظر کسی ہوتی ہوئی نبی سے زیادہ ایک نظر سے بیڑے پار ہو گئے نبی سے زیادہ کسی کی نظر ہو سکتی ہے ابو جائل کا بیڑا کبھی پار ہوا کتنی نظر حضور کی پڑی ابو لاپر کتنی حضور کی نظر پڑی بیڑا پار نہیں ہوا کیوں زمین بھی صحیح ہو اور دیز بھی صحیح ہو اور محنت بھی صحیح ہو تب جا کے وہ درخت بنتا ہے دیز بھی کھوکنا ہو تو زمین کیا کرے گی اور محنت کیا کرے گی طلب ہو محنت ہو اللہ ہدایت سے رکھ طلب ملا دیتا ہے طلب ہو طلب ہو محنت ہو پھر نظر کام کرتی ہے بہت محنت کر رہی بڑی بھی ہر مسلمان اس محنت کو سیکھے پھر آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد پہلی نبی نہیں پھر آپ آخری نبی ہیں اور آپ آدمی نبی ہیں لہذا آپ کا تاغام لے طلب سارے عالم میں پھرے اس کو سیکھنے کے لیے چار مہنے لگائیں چاریس دن لگائیں مہینے میں تین دن لگائیں سال میں چاریس دن ہیں ایک دکھر چار مہینے لگا لیں چار مہینے لگ جائیں اور دنیا میں پھریں سارا عالم اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سہوہنی سوہتیر سے میرے آنڈ میں دیکھ رہا ہوں کوئی مہینہ پھاری نہیں ہے سال کے بارہ مہینے ہر مہینے میں چھے بر آدم کے مسلمانے ہاں موجود رہتے ہیں سارا بھر آدمی ایک آدمی آیا کہ نہ جانا تو نہ چکائی دنگ کی نہ عمارت دنگ کی لوگ کیسے جمع ہو جاتے ہیں انگر چکائی کی بنیاد اور عمارت کی بنیاد سے دعوت ہی نہیں ہے خدم نبوت کی بنیاد سے دعوت ہے جو خود کھینچتی ہے بھائیت کے لئے بتاؤ تو میرے بھائیو یہ تھوڑی سے نکل ہرکت ہوئی ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا وجود بخش ہے بھائی ہم دی نیت کرنے ٹھیک ہے نا بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش اللہ ملک الحمد کما انت اہلوہ وصلی على محمد کما انت اہلوہ وفال بنا ما انت اہلوہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خلق حسنا یا اللہ ہمارے زور پر رحم فرما ہماری کمیوں سے درگزر فرما اہلہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو غلطی سے ہوئے وہ بھی جو جان بوجھ کے ہوئے وہ بھی اہلہ ہمارے ساتھ تقفیر کا معاملہ فرما سہولت و آسانی کا معاملہ فرما اہلہ تو جانتا ہے ہم کچھے مسلمان ہیں کمزور مسلمان ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں اہلہ چاروں طرف سے اغیار میں گرے ہوئے ہیں شیطان بھی دشمن آدائے اسلام بھی دشمن اور اسلام کی شکل میں اسلام کے دشمن اہلہ ان سب سے ہماری بھی فاظت فرما اہلہ ہر قدم پر ایمان کے ڈاکو ہر قدم پر ایمان کو بگارنے کے نقشے اہلہ کیوں اپنے فضل و کرم سے ان فضاؤں کو بدل دے اور ہر طرف ایمان کی ہوا چلا دے اہلہ جیسے ہم تیری نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی فرما مرگاری بھی دکھا دے اہلہ ہم نے آج تک تیرے دین کو اجور کے دیکھا ہے ہمیں اس کی آبادی بھی دکھا دے ہم نے تیرے دین کو مٹھ کے دیکھا ہے ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا دے اہلہ ہم نے تیرے دین والوں کی زندت دیکھی ہے ہمیں ان کی عزت بھی دکھا دے اہلہ باطل پہ ہاتھ ڈال دے اہلہ تو اس کی خوت کو توڑ دے اس کی شان و شوقت کو خاک میں ملا دے تیرے لئے آج کا باطل ہو یہ پہدی صدی کا باطل ہو تیرے لیے برابر ہے تلوار کی طاقت ہو یا ایٹم کی طاقت تیرے لیے برابر ہے اے اللہ تو اپاتل کو ختم کرنے کا ارادہ فرماؤں تیرا ارادہ ہوگا تو یہ ختم ہوگا نہ ہمارے چانے سے ہو سکتا ہے نہ ہماری محنت سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہم بھی مخلوق ہیں ہماری محنت بھی مخلوق ہیں نہ ہم سے کچھ ہوگا نہ ہماری محنت سے کچھ ہوگا جو ہوگا تیرے چانے سے تیرے ارادے سے ہوگا یا اللہ تو ہدایت کا ارادہ فرما لے عرب و عالم کے لیے کالے اور گوروں کے لیے یا اللہ یہود و نصارہ کے لئے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما ہندو سکھ حسائیوں کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرما مشرک دہرین کے لئے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما اے اللہ کولی دنیا میں ایمان کی حوا شلا دے اسے گمراہی کے هوایں چلی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے رخ پھیر دے اور ایمان کی حوا شلا دے ایمان کی ہوا شلا دے تقویٰ کی فضاء بنا دے پاک دامنی کی فضاء بنا دے ہماری جان کی بھی حفاظت فرما ہماری عزت کی بھی حفاظت فرما ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان کے خون کی بھی حفاظت فرما اے اللہ کبھی یہ مسلمان تجھے بہت پیارا تھا اے اللہ اپنی نافرمانی کی وجہ تھے ہم تیری نظروں سے گرے تیری نظروں سے گرے تیری بارگاہ سے گرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے جس گناہ کی وجہ سے تیری نظروں سے گرے تو اس گناہ کو معاف فرما دے اللہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں ہونچا کر دے دنیا میں بھی ہونچا کر دے آخرت میں بھی ہونچا کر دے نہ ہم دنیا کا دکھ سہ سکیں نہ آخرت کا سہ سکیں اللہ دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے آخرت کے دکھوں سے بھی نجات دے چاروں طرف سے دکھوں نے گھیرا ہے پریشانی انہیں گھیرا ہے کوئی اولاد میں پریشان کوئی دیمی میں پریشان کوئی خامل میں پریشان کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان کوئی حکومت کی وجہ سے پریشان کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان چاروں طرف سے آندیاں ہیں جہاں نے سلکھہ رہا ہوا ہے اللہ پیٹا ہوا ہے اے اللہ تیرے لئے ایک عمر کن سبس امور کو سلجھا دے گا اے اللہ تو اپنے عمر کن کو متوجہ فرما دے ہمیں مسائد سے نکال لے ان کٹاؤں کو ہٹا دے اے اللہ رحمت کے بادل اٹھا محبت و الفت کی بارشیں برسا نفرک کو ختم فرما عذابک کو ختم فرما اے اللہ پیان محبت کی فضا تائم فرما دے اے اللہ مسلمان کے خون کو اے اللہ تو قیمتی بنا دے قیمتی بنا دے مسلمان مسلمان کا خون بہانے پہا ہوا ہے دیور بکری سے زیادہ یہ خون سستہ ہو گیا اے اللہ تو مسلمان کے خون کو قیمتی بنا دے جس وجہ سے ہم بے قمت ہوئے وہ وجہ ہم سے دور فرما دے جس وجہ سے ہم سے عذاب آئے وہ وجہ ہماری دور کر دے اے اللہ ہم بری نہیں ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بری و ذمہ نہیں ہیں ہمارے ذمہ بڑے قصور ہیں ہم طاقتور نہیں ہیں ہم تُس سے لر نہیں سکتے اے اللہ ہم تُجھ تیرے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے تیری بارگاہ میں توبہ مانتے ہیں تُوبہ کرتے ہیں تُو ہماری تُوبہ کو قبول فرما ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تُو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تُو اگر ہمارا ہے تو پھر کسی چیز کا غم نہیں اگر تُو نہیں ساتھ چھوڑ دیا اے اللہ تُو ہی پرایا بن گیا تُو یہ جہان ملا تو کیا ملا اور گیا تو کیا گیا اے اللہ اگر تُو ہی نراض ہے تو اس جہان کے آنے سے بھی نہ کام بنے گا اجانے سے کچھ کام بنے گا تُو راضی ہو جا اے اللہ ہم نے تُجھے راضی کرنا اپنا مقصد نہیں بنایا تو ہمیں معاف فرما دے ہم نے تیرے حبیب کی زندگی کو اپنانا مقصد نہیں بنایا تو معاف فرما دے اس دل میں ہزاروں متبیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں محبتیں اس دل میں آئی ہوئے ہیں اے اللہ یہ دل تیرا عرش تھا اس میں تُو آتا تھا یہ تیرے لیے تھا یہ تیرے غیر سے پھر گیا گندگی غلاثت سے پھر گیا اے اللہ اپنے لیے تو ہم میلہ کپڑا ہتار دیتے ہیں تیرے لیے گندہ دل لیے پھرتے ہیں اے اللہ ہم گندے ہو کر گندگی برداشت نہیں کرتے تو پاک ہو کر گندگی کیسے برداشت کرے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل دھتکارے جا چکے ہیں یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تُو آئے یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تیری محبت آئے یہ دل اس قابل نہیں کہ اس میں تیرے نبی کی محبت آئے اے اللہ پر تو چاہے توہان کی آن میں صاف کر دے ہمیں بھی تو اے اللہ ہماری بھی کیا زندگی ہے سالہ سال گزر گئے ایک سجدہ تجھے محبت میں نہ کر سکے ایک سانس تیری محبت میں نہ گزار سکے آئے تک تیری محبت میں یہ کانسوں نہ نکل سکا تیری آن میں کبھی نیند خراب نہ ہوئی تیری آن میں کبھی خواب گا تیار کرتا علمی کے ست گھر کہ ست ملنے کا پتا نوپ فرمالے علمی کے ست گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلاسہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد